اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب و ترد وجع العاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ابدا اطاعت الہی سنت خدا ون تبارک و تعالی قانون انسان کی ہدایت کے لئے اور مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرامین کو مومن بجا لائے اور اس کے مقابلے میں اسیان و معصیت ہے نافرمانی کے معنی میں اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت اور ان مقامات کی اطاعت جن کو اللہ نے واجب الاطاعت قرار دیا ہے جن کی اطاعت کا جواز موجود ہے ان کی اطاعت لازم ہے لیکن انسان بعض اوقات مومن بھی حتی اطاعت نہیں کرتا بلکہ ہم جتنا غور کریں بالعموم عملاں دیکھیں مومنین و مسلمین کو تو اطاعت میں بہت ضعیف نظر آتے ہیں کمزور نظر آتے ہیں کم ہے اطاعت اللہ کے فرامین کا دائرہ دیکھیں اور عدد و مقدار اور عملی طور پر ان فرامین کی فرمن برداری کو اگر ملاحظہ کریں تو اطاعت نہ ہونے کے برابر ہیں اکثر فرامین خدا وان تبارک وطالعہ مطروق و محجور ہیں اور معصیت سے ترک کر دیے جاتے ہیں اسیان کا شکار ہو جاتے ہیں انسان معصیت کرتا ہے اس کے اپنی باس ہے اپنے مقام پر کہ معصیت کیا ہے اس کی کیفیات قرآن کریم نے تفصیل سے بیان فرمائی ہیں جو مطمئے میں باس ہے اطاعت کے طور پر پیش ہوگا تتمہ لیکن ایک اہم موضوع یہ ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت کیوں نہیں کرتا مومن اللہ کے فرامین کو کیوں بجا نہیں لاتا اس کے متعدد وجوہات ہیں ترکِ اطاعت کے یا ارتکابِ اسیان و معصیت کے کہ انسان کیوں معصیت کرتا ہے کیوں نافرمانی کرتا ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں ان میں سے ایک سبب قرآنِ کریم نے یہ ذکر فرمایا ہے کیونکہ انسانِ مومن اللہ کے علاوہ دیگر عوامل اور دیگر فرمن رواوں کی اطاعت کرتا ہے ایمان میں اقرار کرتا ہے اللہ کے فرمن رواہ ہونے کا لا الہ الا اللہ انحسار کے ساتھ کہ فقط اللہ فرمن رواہ ہے الہ ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے لیکن مقامِ عمل میں انسان غیر اللہ کو بھی فرمن رواہ کے طور پر قبول کر لیتا ہے اس انحساری ایمان کے بعد قبول کر لیتا ہے اور انہیں بھی یا شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر آگاہانا یا نا آگاہانا طور پر کسی کو فرمن رواہ مان لیتا ہے اللہ اللہ کی ذات کے علاوہ انسان جن مقامات کی اطاعت کرتا ہے ان میں نفس انسان ہیں خواہشات ہوا و ہوا سے انسان ہیں اور اسی طرح شیاطین ہیں شیطان ہیں جن کے فرامین اور احکامات انسان تعمیل کرتا ہے عمل کرتا ہے ان پر اور اسی طرح تاغوت ہیں حکمران جنہیں اللہ کی طرف سے جواز حاصل نہیں ہیں فرمان رواہی کا اور حکمرانی کا یہ بھی انسان سے اطاعت کرواتے ہیں اور اسی طرح بہت سارے گروہ ہیں جو مسلمان معاشرت کے اندر معاشرے کے اندر امت کے اندر پیدا ہوتے ہیں اور انسان سے اطاعت کرواتے ہیں جیسے طبقہ ملا قرآن نے ذکر کیا ہے وہ لوگ جو وسائل کی کسرت سے یا اقتدار کی وجہ سے سروت و دولت کی وجہ سے اپنی ایک حیثیت بنا لیتے ہیں مومنین کے اندر اور دوسرے مومنین کو اپنا مہتیت اور مطی بنا لیتے ہیں اسی طرح انہی میں سے انہی گروہوں طبقہ ملا کے بعد قرآن کریم نے ذکر کیا ہے سادہ و قبراء سادات و قبراء سادہ سید کی جمعیں یعنی سردار نواب اور مقدوم یہ جو معاشرے کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں اور کسی قبیلے کے رئیس سردار سمجھے جاتے ہیں یا بزرگان قبراء جن کو لوگ معمولی لوگ اپنے سے بڑا سمجھتے ہیں اور ان کی ایک بڑھائی کے قائل ہو جاتے ہیں یا وہ خود اپنی بڑھائی دوسروں کے اوپر ٹھونس دیتے ہیں بالعموم ان لوگوں کی اطاعت ہوتی ہے ان طبقات کے ساتھ ساتھ کچھ مخرب طبقات ہیں جن کا کام تخریب ہے اور اطاعت الہی سے لوگوں کو نکالنا وعوامل ہیں لیکن ایک طبقہ جو قرآن نے اور متعرف کروایا ہے منافقین ہیں وہ مومنین سے لا شعوری طور پر اپنی اطاعت کروا لیتے ہیں مداخلت کر کے امور مومنین میں اور فیصلوں میں آرام میں اور اس طرح کے مواقع کے اوپر منافقین چھپے ہوئے کفار چھپے ہوئے دشمن چھپے ہوئے گمراہ مومنین کے صفوں کے اندر پینہان ہو کر اور مومن چہرہ بنا کر مومنین کو اپنی اطاعت کروا لیتے ہیں یعنی جو کچھ اللہ کا فرمان ہے اس سے دور کر دیتے ہیں اور اسی طرح کفار ہیں مشرقین ہیں یہ بھی مومنین کو اپنے پروردگار کی اور اپنے حقیقی فرمن روا کی فرمن برداری سے دور کر لیتے ہیں گمراہ کرتے ہیں اس کے علاوہ قرآن کریم نے ایک بہت جامعی بیان کے ساتھ سورہ مبارکہ قلم میں نہ ہی کیے ان طبقات کی اطاعت کی کہ یہ گروہ ممکنے کسی بھی نظریہ کے ساتھ ہوں لیکن انعوین ان کے قرآن نے بیان فرمائی ہے کہ ان خصوصیات کے ساتھ یہ لوگ جب پیدا ہو جائیں وجود میں آ جائیں تو یہ گروہ فشار ہوتے ہیں یہ طبقات فشار ہیں یعنی ایسا طبقہ جو حاکم کے اوپر حکومت کے اوپر اور مومنین کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں ان کے آراء تبدیل کراتے ہیں اور کرتے ہیں اور اس طرح سے اللہ کی اطاعت سے مومنین کو خارج کر دیتے ہیں سورہ مبارکہ قلم میں خدا ون تبارک وطالہ نے ان کا ذکر کیا ہے ہر جان اشارہ کیا تھا پہلے کہ شان نزول اس کا یا وہ گروہ جو ان خصوصیات کا حامل ہے اور رسول اللہ کے پاس آیا دباؤ ڈالنے کے لیے مختلف حیلوں سے وہ کفار کا گروہ تھا لیکن ان کا کفر یہاں موضوعیت نہیں رکھتا بلکہ یہ اناوین ہیں جو قرآن کریم نے یہاں پر ذکر فرمائے ہیں اور اتفاقا ان میں کفر کا ذکر نہیں ہے بلکہ یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ قداب ہیں جوٹے ہیں اور جوٹوں کی آپ نے اور جٹلانے والے ہیں جٹلانے والوں کی آپ نے اطاعت نہیں کرنی دین خدا کو آیات خدا کو احکام خدا و فرامین اللہ کو جٹلانے والے تقذیب کرنے والے اور انکار کرنے والوں کی آپ مومنین نے اور رسول اللہ نے اطاعت نہیں کرنی چونکہ یہ بعض وقت ایسی فضا بنا لیتے ہیں جو دین خدا کے منکرین ہیں بہرانوں میں اور غیر معمولی حالات میں جب مومنین ضعیف ہوتے ہیں کمزور ہوتے ہیں تھوڑے ہوتے ہیں خطرات میں گھرے ہوتے ہیں اس وقت یہ مومنین کے پاس آ کر بیٹھ کر اور جٹلانے والے آ کر بیٹھ کر خیرخوا بن کے ہمرا بن کے حامی بن کے مومنین سے اپنی آرہ منوال لیتے ہیں اپنی اپنے فیصلے منوال لیتے ہیں اور اللہ کے فرامین سے انہیں دور کر دیتے ہیں اور روش ان کی ہے ادھان یعنی مومنین کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ کمزوری دکھائیں لچک دکھائیں حق کے موقف میں اللہ کے فرمان کے متعلق آپ اپنے اندر لچک پیدا کریں یہ تقاضی رکھتے ہیں مومنین سے اور حالات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات بعض اس کو عقل مندی اور بعض اس کو دانائی اور بعض اس کو مسلحت پسندی سمجھ کر ان کی کہنے پر اور ان کی تجویز پر اپنے موقف کے اندر یہ تبدیلی لے آتے ہیں لچک پیدا کر دیتے ہیں مومنین ادہان کا مطلب یہ ہے کہ آپ نرمی دکھائیں اپنے موقف میں اپنی بات میں اور ہم بھی اس کے مقابلے میں ایک قدم ہم بھی پیچھے ہٹتے ہیں اپنے موقف سے اور ہم بھی مثلا پابندیاں اٹھا لیتے ہیں آپ سے ہم جو آپ کے مقابلے میں اقدامات کر رہے ہیں وہ اقدامات روک لیتے ہیں ہم جو پراپگنڈا کر رہے ہیں اس میں کمی لے آئیں گے ہم ہر جگہ آپ کی مخالفت نہیں کریں گے ہم نے جو آپ کے گلیاں راستے بند کی ہوئے ہیں وہ کھول دیں گے ہم نے آپ کے ساتھ جو تعاون چھوڑا ہوا ہے وہ شروع کر دیں گے ہم مختلف قسم کی نرمیاں وہ لچک اپنی طرف سے دکھاتے ہیں کہ اگر مومنین نے لچک پیدا کر لی یہ کفار بھی یا یہ گروہ مقدبین بھی یہ بھی اپنے اندر لچک پیدا کریں گے اور عرض کی ہے کہ یہ مقدبین مختص نہیں ہیں کفار کے ساتھ ہر شکل میں موجود ہے ممکن مومنین کے شکل میں بھی موجود ہوں ایسے جو بظاہر اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں اقرار کرتے ہیں جیسے مثال دی مومنین اور مسلمین کے اندر سیکل ارتب کا وہ دین کو جھٹلاتا ہے دین کی تقذیب کرتا ہے دین کی حجیت کا قائل نہیں ہے اللہ کے فرامین کی عمومیت کا قائل نہیں ہے اور بہت سارے انسان کی زندگی کے شعبوں میں معتقد ہے کہ یہاں دین پر عمل نہیں ہونا چاہیے یہ تقذیب دین خدا ہے یہ مقدبین ہیں دین خدا کے اور ان کی اطاعت نہیں کرنی یہ اگر آ جاتے ہیں مومنین کے اندر گس جاتے ہیں مومنین کے صفوں میں آ کر اور اپنی رائے منشاہ مومنین نے نہیں دکھانا ہے اسی طرح گروہ دیگر ان مقدبین کے مقابلے میں جو ادہان کروانا چاہتے ہیں حلاف ہیں حلاف زیادہ قسمیں کھانے والی یا حلیف آپس میں گٹھ جوڑ کیے ہوئے آپس میں جنہوں نے ایکہ کر لیا کئی گروہ مل کر ایک بڑا گروہ بنا لیا ہے تاکہ مومنین کے اوپر دباؤ ڈالیں تمام احزاب نے مل کر ایک سمجھوتا کر لیا ہے اور مضبوط گروہ بن کر اب آئیں تجاویز لے کر مومنین کے پاس یا مومنین کے پیشواہ کے پاس کہ حلیف بن گئے ہیں مثلا مل کر جیسا آج کل ہو رہا ہے رسول تحلیف کی قسمیں کھائیں اور آپس میں گھٹ جوڑ کی یا آپس میں اجتماع کی یا جنگ احزاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف انجام دی یا شب حجرت رسول اللہ پہ جب حملہ کرنے آئے تو بھی اسی طرح حلیف شکل میں آئے تحالف کر کے آئے تھے یعنی آپس میں جمع ہو کے ایکہ کر کے اور سمجھوتا کر کے تمام قبائل کے نمائندے لے کر اس عمل کے اندر شریک ہوئے تھے کہ بعد میں کسی ایک قبیلے کے اوپر بات نہ جائے اور مشکل پیدا نہ ہو اور اسی طرح آج بھی یہ حلیف موجود ہیں خلاف موجود ہیں مثلا انتخابات کا موقع آتا ہے اکٹھے ہو جاتے ہیں یہ حلیف ایک دوسرے کے ساتھ ایکہ کر لیتے ہیں یہ آج کی موجودہ تحالف کا انداز ہے اس میں الیکشن جیتنے کے لیے یہ فساق کے ساتھ مقذبین کے ساتھ اور بے دینوں کے ساتھ بھی انتخابات جیتنے کے لیے یہ آپس میں تحالف کا عمل انجام دیتے ہیں ایک دوسرے کے حلیف بن جاتے ہیں اور حلیف بن کر پھر حاکم اسلامی کو گہر لیتے ہیں اور حاکم اسلامی پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ وہ اپنے موقف میں نرمی پیدا کریں جنہیں دوسروں نے تحقیر کیا ہے جنہیں دوسروں نے گھٹیا بنا دیا ہے پست کر دیا ہے یعنی یہ خود ہیں مزدور کسی اور کے ہیں نوکر علاقار کسی اور کے ہیں اور وہی ان کو حاکم اسلامی کے خلاف بھی استعمال کرتے ہیں یہ گھٹیا اور پست لوگ جس طرح مثال دی تھی کہ عرب ممالک وہی اسی کے مثال مہین ہیں گھٹیا اور پست ان کو شیطانی طاقتوں نے مغربی دنیا نے امریکہ نے ان کو پست کر دیا ہے اور اس پستی کے اندر آ کر اب حاکمیں دینی کے اوپر مثلا دباؤ ڈالنا شروع کیا ہے انہوں نے ان کی اطاعت نہیں کرنی یہ آپ اس میں ایکہ کر لیتے ہیں تحالف کر لیتے ہیں اور یہ اگر آتے ہیں ادہان کروانا چاہتے ہیں لچک آپ کے اندر ان کی اطاعت نہیں کرنی حماز ایک اور خصوصیت ہے یہ کفار بھی ہو سکتے ہیں خلاف و مہین اور منافقین بھی ہو سکتے ہیں خلاف و مہین مسلمانوں کے اندر بھی ہو سکتے ہیں ایسے خلاف و مہین اور مقدبین جو دین جھٹلاتے ہیں اور مفادات کی خاطر آپس میں تحالف کر کے ممکنے ہیں یہ بھی دین کے خلاف اقدام کریں اور یہ بھی مومنین کو اپنی اطاعت پر اکسائیں جیسا پہلے اشارہ کیا تھا قرآن کریم نے اطاعت سے روکا ہے ان اناوین کو ذکر کر کے کہ ان کی اطاعت نہیں کرنی ان میں کفر شرط نہیں ہے کہ یہ اگر کافر ہوں مثلا ہماز کافر ہو تو اس کی اطاعت نہیں کرنی اور اگر ہماز مومن ہوا تو اس کی اطاعت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ مومن ہماز ہے مسلمان ہماز ہے کوئی گروہ ہماز ہے کوئی فرقہ ہماز ہے اس کی اطاعت نہیں کرنی کافر ہے منافق ہے فاسق ہے فاجر ہے کوئی بھی اپنی پہچان رکھتا ہے اگر اس کے اندر یہ خصوصیت پائی جاتی ہے حمازیت آپ نے اس کی اطاعت و پیرویی نہیں کرنی ہے حماز حمز سے ہے اور حمز تکلیف دے بات کرنے کو کہتے ہیں یعنی وہ لوگ جو دوسروں کے جریادار جریادار کرتے ہیں دوسروں کے احساسات کو جریح کرتے ہیں مجروح کرتے ہیں ان کے مقدسات کو چھیڑتے ہیں ان کے اعتقادات کو چھیڑتے ہیں ان کے ایمان کو چھیڑتے ہیں اور اس طرح سے ان کا دل دکھاتے ہیں اور اس طرح سے ان کے احساسات کو جریادار کرتے ہیں جس کے جواب میں وہ اکس العمل دکھاتے ہیں اس کو کہتے ہیں حماز چگل خور کو اسی وجہ سے کہتے ہیں حماز کہ وہ تکلیف دے باتیں کرتا ہے در حقیقت دل دکھاتا ہے اگر کسی نے ایک محفل میں بیٹھ کر کسی خلوت میں بیٹھ کر دوسرے کے خلاف ایک بات کی ہے چغل خور وہاں سے اٹھاتا ہے اور جا کر یہ تکلیف دے بات اس تک منتقل کرتا ہے ہمازیت حمز کوئی چیز چوبونا کوئی تکلیف دے چیز کسی کے بدن میں چوبونا یا تکلیف دے بات کر کے اس کے دل کو دکھانا تکلیف دے بات کر کے اس کے احساسات کو مجروح کرنا یہ سب ہمازیت ہے کوئی بھی یہ کام کرے مومنین یہ کام کریں مسلمین یہ کام کریں ہماز ایک دباؤ ڈالتا ہے ہماز گروہ جو تکلیف دے باتیں کرتے ہیں مثلا عموماً سکینڈل بناتے ہیں ہمازیت تکلیف دے باتیں یہ ہیں کہ رہبر مسلمین کے بارے میں کہانیاں گھڑتے ہیں اور سکینڈل بناتے ہیں اس کے بارے میں افوائیں اڑاتے ہیں تاکہ وہ دباؤ میں آ جائے اس کی شخصیت کو لوگوں کے اندر مومنین کے اندر جریہ دار کرتے ہیں مجروح کرتے ہیں تکلیف دے حد تک مجروح کرتے ہیں اس کے گرہلو حالات مثلاً بتائیں گے اس کے خاندانی آلات بتائیں گے جھوٹ سے پراپوگنڈا کر کے یہ سب ہمازیت ہے اس کو اشارہ کیا کہ یہ حقائق یہ معارف قرآنی قرآنی میار و قرآنی اسلوب سے سمجھنے کی ضرورت ہے اور قرآن جس میدان کے لیے انہیں بیان فرما رہا ہے وہاں جا کر ان معارف کو سمجھنے کی ضرورت ہے لیکن ہم نے انہیں علم اخلاق میں پہلے منتقل کیا ہے قرآن سے اور علم اخلاق نے اس کو ایک دائرے محدود دائرے کے اندر تنگ کر کے وہاں پیش کیا ہے اور اس طرح یہ معارف اخلاقیات کا حصہ بن گئے ہیں یہ اخلاقیات برائیاں ہیں اخلاقی برائیاں ہیں جبکہ قرآن انہیں اخلاقی برائیوں کو معاشرتی برائیاں بیان کر رہا ہے اور سیاسی برائیاں بیان کر رہا ہے اور نظام اور سسٹم کے لیے خطرہ بیان کر رہا ہے یعنی یہ در حقیقت ہیلے ہیں دشمنان دین کے اور اللہ کی اطاعت چھڑوانے کے اور کے لیے یہ وسیلے استعمال کیا جاتے ہیں یہ شیطانی حربے ہیں یہ شیطانی طریقہ کار ہیں یہ شیطانی منصوبے ہیں ہیلے ہیں ان ہیلوں کی مدد سے یہ حرکات انجام دیتے ہیں ہرچند ان کے اندر وہ اخلاقی پہلو موجود ہے جو علماء اخلاق نے ذکر کیا ہے نہیں ہے کہ اس کے اندر اخلاقی معنی موجود نہ ہو یا روح مطلب اخلاقی نہ ہو خلقیات سے اس کا تعلق نہ ہو چونکہ وہ بھی انسان ہی کی زندگی کا ایک حصہ ہے لیکن محدود اور منحصر حصہ ہے جبکہ قرآن نے ان انعوین کو رسول اللہ کے ذکر کیا نہ ایک اخلاقی لحاظ سے ذکر کیا بلکہ یہ فرمایا کہ یہ ایک چال ہے دشمنوں کی آپ کو اپنے موقف سے ہٹانے کے لیے آپ میں لچک پیدا کرنے کے لیے ہمازیت ایک وسیلے کے طور پر استعمال ہوتی ہے علم اخلاق میں یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ صفت قبی اگر پیدا ہو جائے تو وہ چغل خور وہ در اقیقت معیوب انسان بن جاتا ہے ناقس انسان بن جاتا ہے پس تو گھٹیا انسان بن جاتا ہے اور پسندیدہ انسان نہیں ہے اگر اس کے اندر یہ ہمازیت پیدا ہو جائے لیکن یہ بات نہیں کرتے کہ ہمازیت صرف ایک انسان کا ضعف نہیں ہے بلکہ ایک پریشر گروپ کا ایک اتھیار ہے اور دشمنان رسول و دشمنان دین کے پاس ایک ذریعہ ہے تباو ڈالنے کا یعنی ایک اجتماعی حرکت ہے ایک سیاسی حرکت ہے اور ایک باقاعدہ معصر حرکت ہے لچک پیدا کرنے کے لئے ہمازیت ایک انسان اپنی گراوٹ کی وجہ سے کرتا ہے اسے فائدہ نہیں ہے ہمازیت کا یعنی اخلاقی ہماز اسے خود کوئی فائدہ نہیں ہوتا جیسے اہم گرہلو مسائل میں چھوٹے چھوٹے نمونوں میں جو ہمازیت ہوتی ہے فردی مسائل میں خانوادگی مسائل میں یہ ہمازیت بھی نقصان دے ہے لیکن یہ ہماز جہالت کی وجہ سے یہ کام کرتا ہے پستی کی وجہ سے یہ کام کرتا ہے ایک گھر کی بات اٹھا کے پڑوس میں دوسرے گھر میں جا پہنچ اتا ہے ممکن کوئی عورت یہ کام کرتی مرد یہ حرکت انجام دیتے ہوں لیکن یہ ہمازیت ایک اتھیار کے طور پر استعمال نہیں ہو رہی یہ ایک انسان گھٹیا انسان پست انسان بدخلاق انسان اور اپنے نفس کے ضعف کی وجہ سے یہ کام کرتا ہے کہ ایک کی بات اٹھاتا ہے دوسرے کو جا پہنچ اتا ہے مثلا اگر ایک گھر کے اندر کسی دوسرے خاندان کے بارے میں غیبت ہو رہی ہے اس خاندان کی برائیاں بیان ہو رہی ہیں جو نہیں ہونی چاہی خود گناہ ہے یہ اپنی کباحت کھو بیٹھی ہے آج غیبت سے کوئی نہیں ججک تھا کوئی نہیں ہچکچ تھا کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر دوسرے مومنین کے اوپر ان کے خلاف باتیں نہ کریں ان کی شخصیت کو مجرور نہ کریں ان کے گھر کے عیوب نہ گنیں غیبت ان ایسے برائیوں اور عیب کو کہتے ہیں جو کسی دوسرے کے اندر واقعا پائی جاتی ہیں لیکن انسان اپنی محفل میں اس کا ذکر کر رہا ہوتا ہے اسی کو غیبت کہتے ہیں بعضوں کو اگر غیبت سے منع کیا جائے یا روکا جائے کہ یہ غیبت ہے تو وہ کہتے ہیں میں غلط بات تو نہیں کرنا اس کے اندر ہے یہ صفت اس dla یہ بہتان ہوتا یہ غیبت اس کو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ عیب اس کے اندر پایا جاتا ہے اس کے اندر پایا جاتا ہے اور وہ عیب جو اس کے اندر ہے وہ آپ نے یہاں برملہ نہیں کرنا اس کا ذکر نہیں کرنا یہاں پر اس اگر علے کریں آپ اگر آگاہ ہیں خاموش رہیں آپ نے دیکھ لیا ہے تو ستاریت کریں سطر پردہ ڈالیں اس کے اوپر اگر وہ مومن جس نے یہ غلط کام کیا ہے اگر وہ خود نہیں چاہتا میرے غلط کام سے لوگ آگاہ ہوں کہ وہ بھی حیاء ختم ہو گئی ہے کہ غلط کام کر کے آج کوئی نہ چاہتا ہو کہ میں نے یہ غلط کام کیا ہے بلکہ خود ہی تصویر غلط کام تصویر کے ساتھ اپنی فیس بک میں لگا دیتے ہیں اپنے پیج بے لگا دیتے ہیں آج ہر ایک کے پاس نشریات آگئے ہیں پہلے یہ وسیلے کم لوگوں کے پاس تھے مثلا اخبار ایک گروہ کے پاس تھا یا میگزین ایک گروہ کے پاس تھا ٹی وی چینل ایک خاص طبقے کے پاس تھا آج ہر گھر کے اندر ہر ایک کے پاس موبائل موجود ہے ہر ایک کے پاس انٹرنیٹ موجود ہے اور ہر آدمی گویا خود ایک اپنا اخبار رکھتا ہے خود ایک اپنا میگزین رکھتا ہے خود ایک اپنا اس نے چینل بنایا ہوا ہے تمام خصوصیات کے ساتھ ہر چیز اس میں ڈالتا ہے آز جملہ اپنے عیب اپنی برائیاں اپنے سیاہ کرتوت اس کے اندر خود ڈال رہا ہے اس قسم کا انسان جو خود اپنے عیب اچھالتا ہے اور اپنے عیب کی نشر کو اور نشریات کو برا نہیں سمجھتا ان کے اگر دوسرے بھی اچھالتے ہیں تو یہ غیبت کے زمرے میں نہیں آتی یہ بات چونکہ وہ خود اپنی برائیاں پیش کر رہا ہے سب کے سامنے خود اپنی یہ حرکتیں سب کو تصویریں اپنی نشر کر رہا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے میں وہاں شریک ہوا میرے اندر یہ گناہ یہ آلودگی پائی جاتی ہے جب خود ہی ترویج کرتا ہے اپنی بات کی تو پھر دوسروں کو اس کا کیا خیال رکھنا چاہیے یہ انسان جو خود شرم نہیں کرتا کیا عرض کیا کہ اس کی بھی قباحت ختم ہو گئی ہے پہلے یہ حیات تھی کہ اگر کسی سے کوئی غلط کام ہو جائے تو وہ شرماتا تھا ججکتا تھا اور پشمان ہوتا تھا نادم ہوتا تھا کہ کیوں ہوا مجھ سے یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا اسی طرح غیبت کی بھی قباحت ختم ہے اس وقت شاید ہی کوئی اجتناب کرتا ہو غیبت نہ کرتا ہو وہ نایاب لوگ ہوں گے جو کسی کی غیبت نہیں کرتے دلیل یہ دیتے ہیں کہ یہ حقیقت اس کے اندر پائی جاتی ہے یہ واقعیت ہے یہ اس نے کیا ہے یہ کام اس نے کیا ہے تو ممنوع ہے اگر اس نے نہیں کیا ہوتا اور آپ اس کے بارے میں یہ بات کرتے تو یہ تحمت و بہتان تھا اور آپ پر تاظیرات جاری ہوتی ہیں تحمت و بہتان کی سزا بھی ہے غیبت کی وجہ سے عدالت میں مقدمہ نہیں چلتا لیکن آخرت میں اس کا عذاب ہے لیکن اگر بہتان باندھے تو قاضی عدل قاضی یہ شر کے نزدیک جا کر مقدمہ بھی بنتا ہے اگر بہتان وہ تحمت ہو تو پس جو عیب دوسروں کے اندر پائی جاتے ہیں انہی کو نہیں اچھالنا اگر وہ خود پسند نہیں کرتے اگر وہ خود مایوب سمجھتے ہیں کہ میرے عیب دنیا کو پتا نہ چلے اور میں نہ اپنے عیب دوسروں کے سامنے پھیلاؤں تو اس صورت میں یہ کام جائز نہیں ہے اس مومن کے حق میں یہ شخص جو کسی کی گفتگو سن رہا ہے دوسرے کے بارے میں غیبت کر رہا ہے کوئی اور یہ اس غیبت کو سنتا ہے تکلیف دے بات اس نے کی اور اٹھا کر جا کر دوسرے کو بیان کرتا ہے یا غیبت نہیں بھی کی غیبت سے ہٹ کر کسی کی برائی کی اگر تو یہاں سے بات اٹھاتا ہے اور وہاں جا کر اس کو پہنچاتا ہے کہ آج آپ کے متعلق یہ بات فلان جگہ پر ہو رہی تھی یہ ہماز ہے یہ ہمازیت چغل خوری کو نہیں کہتے ہمازیت کہتے ہیں تکلیف دینا کسی کو بات کے ذریعے کسی کو اشارے کے ذریعے کسی کو کسی شہے کے ذریعے جتنے ممکنہ طریقے ہوتے ہیں دوسروں کو تکلیف دینے کے اس کو ہمز کہتے ہیں آج جملہ ایک یہ ہے کہ چغلی کے ذریعے یعنی تکلیف دے باتیں کسی نے کی ہیں اور یہ اٹھا کے نقل کر کے کسی دوسرے تک پہنچاتا ہے اس وجہ سے اس کو چغل خوری کے معنی میں لیا گیا ہے ورنہ ہمز کا مطلب تکلیف پہنچانا ہے یہ جو اخلاقی طور پر پست ہیں گھٹیاں ہیں اور لوگوں کی انفرادی باتیں لوگوں کی ذاتی باتیں شخصی باتیں خاندانی باتیں لوگوں کی باطنی پرائیویٹ باتیں اٹھا کے دوسروں کو مہنچاتے ہیں ان کے اندر کوئی غرض نہیں ہوتی یہ کسی دباؤ کے لیے یہ کام نہیں کر رہے اپنی گھٹیاپن کی وجہ سے کر رہے ہیں اپنی کمظرفی کی وجہ سے یہ کام کر رہے ہیں اور قرآن یہاں پر حماز کو یہ نہیں بتا رہا کہ کمظرفی کی وجہ سے کرتا ہے بلکہ حماز اطاعت کروانا چاہتا ہے اپنی حماز ترحقیقت اس چیز کے درپیہ ہے کہ اپنی رائے تمہارے اوپر مسلط کرے یعنی مقصد بھی ہے اس کا اس حمازیت سے نہ اس اخلاقی گھٹیا انسان کی طرح جو لوگوں کے بارے میں تکلیف دے باتیں کرتا ہے لیکن اس تکلیف پہنچانے میں کوئی اور غرض نہیں رکھتا مثلا ایک کی باتیں دوسرے کو پہنچائیں اس کی باتیں اس کو پہنچائیں چونکہ عادت ہے اس کی یہ نہ اس سے اس نے کچھ لینا ہے نہ اس سے کچھ لینا ہے نہ اس پہ دباؤ ڈال رہا ہے نہ اس سے کوئی فائدہ پہنچا رہا ہے اپنی کمظرفی کی وجہ سے یہ حرکت کرتا ہے یہ اخلاقی حمازیت ہے اور علم اخلاق فقط اسی حد تک بیان کرتا ہے رک جاتا ہے جبکہ قرآن حمازیت کو ایک اتھیار و آلہ کے طور پر بیان فرما رہا ہے کہ حمز یہ ہے کہ ایسے سکینڈل بنانا ایسے منصوبے بنانا باقیدہ جو آج بہت آسان ہو گیا ہے یہ قرآن نے جس وقت جس گروہ کے بارے میں ذکر کیا کہ یہ حمازیں اور آپ کے پاس آ رہے ہیں آپ نے ان کی اطاعت نہیں کرنی یہ حمازیں اور آپ کے متعلق یہ بہت غلیظ ذہنیت رکھتے ہیں گندی ذہنیت رکھتے ہیں اور آپ کے اوپر کیچڑو چال جس طرح رسول اللہ کے بارے میں کہتے تھے نعوذ باللہ کہ یہ مجنون ہیں یہ جادوگار ہیں یہ ساحر ہیں یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہیں یہ خود اپنی طرف سے بنا کے ساری باتیں کر رہے ہیں اس طرح کی جملے یہ انجام دیتے تھے کیوں انجام دیتے تھے نہ اپنی کمظرفی کی وجہ سے بلکہ اس وجہ سے انجام دیتے تھے کہ رسول اللہ کو روکیں اور رسول اللہ کی راہ میں رکاوٹ بنیں اور ان کے پاس ہمازیت کے لیے میدان اتنا کھلا نہیں تھا اس لیے انہوں نے جو تدبیریں سوچیں وہ یہ کہ رسول اللہ کو متہم کریں کہ یہ جنون ہے یعنی ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے آغاز سورہ میں خدا وانت بارک و تعالیٰ کا فرمانہ ہے کہ ما انت بے نعمت ربکا بے مجنون لطف خدا سے رحمت خدا سے نعمت الہی کے صدقے میں آپ مجنون نہیں ہیں آپ اللہ کی طرف سے ملہم ہیں آپ اللہ کی طرف سے مبعوس ہیں آپ اللہ کی طرف سے معید ہیں آپ خدا کی طرف سے معلم ہیں آپ آپ کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے پس یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں نازبہ الفاظ آپ کے متعلق آپ ایسے نہیں ہیں یہ جو بیان انہوں نے یہ جو مطلب گھڑا اور پھیلایا رسول اللہ کے بارے میں چونکہ اور کوئی عیب یا اور کوئی کمی یا اور کوئی جہت مل نہیں رہی تھی کہ ہم کیا کریں مثلا کردار کی کہیں سستی نظر آئیوں نے ایسا رسول اللہ کو نگاہوں میں رکھا ہوا تھا نظروں میں رکھا ہوا تھا اور دیکھ رہے تھے کہ کہیں پر کوئی ہمیں ایسی نظر آئے جسے ہم اچھالنے لوگوں کے سامنے کہ دیکھیں ہم تو کہہ رہے ہیں یہ کچھ اور اہداف رکھتے ہیں کچھ اور منصوبے رکھتے ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں میں اللہ کے رسول ہوں دیکھیں اب اللہ کے رسول مثلا کیا کر رہے ہیں یہ انہوں نے آج انجام دیا بات ایسے کی رسول اللہ کو انہوں نے دن رات زیر نظر رکھا ہوا تھا تقت کے ساتھ تمام اوقات تمام امور تمام معاملات ہر چیز رسول اللہ کی زیر نظر تھی ذرہ برابر سستی ذرہ برابر کوئی شیعہ رسول اللہ کے کردار میں گفتار میں رسول اللہ کی طرز میں انہوں نے مشاہدہ نہیں کی اس لیے یہاں پر آئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں چونکہ یہ آبائی دین کے خلاف ہیں یہ رائج ثقافت کے خلاف ہیں یہ یہاں کے لوگ آبادی جو عوام کر رہے ہیں یہ اس کے مخالف ہیں یہ ہماری ماضی کے خلاف ہیں یہ ہماری مقدسات کے خلاف ہیں اور جو یہ کام کرے اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے یہ بات کی لوگوں کو کہ یہ باتیں چونکہ لوگ اس بات کو ماننے کے لیے آمادہ تھے کہ بھلے جو ہمارے بتوں کی مخالفت کرے جو ہمارے مقدسات کی مخالفت کرے جو اتنے عرصے سے چلے ہوئے سلسلے کوئی مخالفت کرے تو اگر انہیں یہ کہا جائے کہ یہ ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے تو اس کا احتمال تھا کہ لوگ کہیں کہ ٹھیک ہے پھر ہم تو ان کی باتیں نہیں سنتے ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بڑی پتے کی باتیں کرتے ہیں یہ بڑی حقیقی باتیں کرتے ہیں اور عملی باتیں کرتے ہیں لیکن آج ہمیں پتا چلا کہ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے پس انہوں نے ڈھونڈ کے ایک تدبیر نکالی یہ تحمت یا مثلا کہا جادوگر ہیں ساہر ہیں مسہور بھی کہتے تھے ساہر بھی کہتے تھے یعنی جادو زدہ بھی ہیں اور یہ بھی کہتے تھے کہ خود جادو کرتے ہیں جس طرح فرعون حضرت موسیٰ کے بارے میں یہ کہتا تھا کہ یہ جادوگر ہیں بڑا جادوگر ہیں جن سے ان کا مقابلہ کروایا اور جو شکست کھا گئے انہیں کہا یہ چھوٹے ہیں یہ ان کے شاگرد ہیں اور یہ بڑے جادوگر ہیں اس طرح کا اتہام انبیاء کے اوپر کیوں لگاتے تھے وہ تاکہ دباؤ ڈالیں اب رسول اللہ کی زندگی کو انہوں نے مکمل احاطہ کیا ہوا ہے دیکھ رہے ہیں نظارت کر رہے ہیں جاسوسی کر رہے ہیں زیر نظر رکھا ہوا ہے کوئی کمزوری نہیں ملی تو آخر کار یہ چیز رسول اللہ کی اوپر باندھی کہ یہ نعوذ باللہ مجنون ہے اس وقت اتنے وسائل نہیں تھے ان کے پاس ہمازیت کے لیکن آج بہت کچھ فرد فرد کے ہاتھ میں سب کچھ آ گیا ہے ہمازیت کے لیے یعنی تکلیف دے کہانیاں تکلیف دے باتیں تکلیف دے سکینڈل تکلیف دے جھوٹ کسی کے بارے میں گھڑ کے خصوصاً جن سے ان کے مفادات کو خطرہ ہوتا ہے جن سے ان کے دکانوں کو خطرہ ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ گھڑتے ہیں مثلاً ابھی رہبر معظم کے بارے میں دیکھیں کیا کچھ جو دشمنان ہیں مخالفین ہیں کیا کچھ گھڑتے ہیں مثلاً ایک جھوٹ جو پھیلاتے ہیں رہبر معظم کے بارے میں کہ ان کے پاس سروت بہت زیادہ ہے دولت بہت زیادہ ہے خب یہ وہ بات ہے جو عوام مثلاً اور تو کوئی کمزوری نہیں نکال سکتے یہ سکینڈل گھڑتے ہیں کہ ان کی سروت اتنی ہیں ان کی دولت اتنی ہیں فلاں اتنا ہیں یہ پھیلاتے بھی ہیں پھر عالمی میڈیا کے ذریعے سے یا سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس کو پھیلاتے ہیں چونکہ آج ان کے پاس وسائل بہت زیادہ ہیں آج ان کی دسترس میں بہت کچھ آ گیا ہے اور اس وقت اگر رسول اللہ کے خلاف یہ افوائیں گھڑتے تھے اور پھیلاتے تھے ان افوائوں کو مکہ میں ہی پہنچاتے کے لیے ایک خاصا وقت لگتا تھا تمام افراد تک یہ تحمت پہنچانے کے لیے لیکن آج ایک سیکنڈ کے اندر تحمت عالمی طور پر نشر ہو جاتی ہے کسی بھی شخص کے خلاف اور کر بھی رہے ہیں یہ چونکہ وسائل اس قدر پیشرفتہ ہیں اس قدر ذرائع ابلاغ کے اور مواصلات کے ذرائع اتنے قوی تیز ہو گئے ہیں کہ ایک آن کے اندر پوری دنیا کے اوپر یہ پوری دنیا کے اندر یہ سب کچھ پھیلائے جا سکتا ہے اور یہ کام کرتے ہیں ابھی بھی مثلا امام خمینی رضوان اللہ تعالی کے بارے میں ہمازیت کی شاہ نے ایک جھوٹ شاہ نے یہ گھڑا ہوا تھا چونکہ امام نے انقلاب کا نعرہ لگایا اور یہ کسی کو توقع نہیں تھی کہ مولانا عالم دین انقلاب کی بات کرے چونکہ کسی نے عالم انقلابی دیکھا ہوا نہیں تھا سوچا ہوا نہیں تھا کسی نے انقلابی عالم بھی کوئی ہوتا ہے دوری ہر فساد ہر ظلم کے اوپر چشم پوشی اور اپنی آفیت اپنی آقبت اپنے طہارت باطنیت مانویت ان کاموں میں ہمیشہ علماء کو پڑھنے پڑھانے میں دیکھا لوگوں نے سب نے صدیان گزری نسلوں نے ایک جیسا کام کرتے ہوئے سب نے علماء کو دیکھا لیکن جیسے خواتین کو دیکھا سب نے دیکھا گرہوں میں کام کرتے ہوئے دیکھا کچن میں دیکھا جہاڑو دیتے ہوئے دیکھا ناغہان خواتین جہاز اڑا رہی ہیں یہ کردار کسی نے نہیں دیکھا تھا کہ عورتیں یہ کام بھی کرتی ہیں علماء کو بھی بہت تعجب ہوا کہ انقلابیت عالم کے اندر کہاں سے آگئی ہے کون سا علم جو ایک مولانا کی ذات کے اندر انقلابیت پیدا کر دیتا ہے چونکہ نصاب تو ان کا جانا پہچانا ہے جو یہ پڑھتے ہیں جو اساتید ہیں امام خمینی کے اساتید میں سے کوئی انقلابی نہیں تھا دیکھا کہ مجتحد ایک مرجع تقلید ایک فقی کامل یہ انقلابی کے روپ میں ظاہر ہو کر اور حکومت وقت کل الکار رہا ہے حکومت نہیں ان کی خلاف جو عنوان گھڑا وہ یہ تھا کہ یہ ایجنٹ ہیں یہ روس کے ایجنٹ ہیں کیونکہ انقلاب اس وقت تک فقط کیون اسٹو نہیں نہیں چڑھا تھا چونکہ انقلاب گزشتہ صدی میں کیونسٹ انقلاب آیا تھا اور کیونسٹ انقلاب دنیا کو اثر ٹال کر تسخیر کر رہا تھا تدریجن لہذا جس ملک میں انقلاب کی بات ہوتی تھی لوگ اسے وضاحت پوچھے بغیر خود ہی کہہ دیتے تھے یہ کیونسٹ ہے یہ سرخہ ہے یہ کامریڈ ہے یہ روس کا ایجنٹ ہے امام خمینی کو شاہ نے اور حکومتی مشینری نے ایجنٹ تعرف کروایا ہوتا یہ ایجنٹ ہے کیونکہ انقلاب کی بات کرتا ہے خوب انقلاب کی بات کرنے سے یہ کیمون ازم الہاد ہے کفر ہے اللہ کا انکار دین کا انکار اور یہ ایک عالم دین ہیں جن کا خدا پہ اعتقاد ہے قیامت پہ اعتقاد ہے نبوت پہ اعتقاد ہے قرآن پہ ایمان ہے ان کا اور صبح و شام یہ وہی کچھ کر رہے ہیں تو یہ عالم دین کس طرح ایجنٹ ہو سکتا ہے کفر کا ایجنٹ کیسے ہو سکتا ہے لیکن انہوں نے عوام کو اس وقت کی نشریات میں اس کو پھیلایا اس وقت نشریات اخبار تھے ایران کا ایک بہت معروف رزنامہ ہے ابھی بھی ہے شاہ کے زمانے میں تھا اور سرکاری بھی ہے یہ اطلاعات کے نام سے یہ رزنامہ اس کے اندر امام کے خلاف اس طرح کے مکالات چھپے اور پھر اس کے بعد ابلاغ کے اندر ہو رہی ہے اور ذرائع مواصلات کے اندر ہو رہی ہے امومی ذرائع ابلاغ میں وہاں لوگوں نے رد عمل دکھایا آج کی طرح نہیں ہے جیسے یہاں پاکستان میں ایک ماحول ہے کہ اگر مثلا رہبر کے بارے میں کوئی خبر نشر ہوتی ہے تو رد عمل نہیں ہوتا پھر سب ایک دوسرے کو اطلاع دیتے ہیں یعنی اپنی معلوماتی برطری ثابت کرتے ہیں کہ میرے پاس یہ میسیج آئے آپ کے پاس آئے علاقہ اس کے پاس بھی دس جگہ سے آ چکا ہوتا ہے یہ ایک طرح کی بغیرتی ہے کہ انسان اپنے مقدسات کے خلاف کوئی چیز ہو تو خود ہی اس کو نشر بھی کر رہا ہو اور صرف اس حد تک کہ یہ آپ نے دیکھا ہے یہ آ گیا ہے یہ پھیل گیا ہے یہ کہہ رہے ہیں اس وقت یہ بغیرتی نہیں تھی جو ہی یہ رزنامہ میں یہ چیز چھپی تو فوراً ایک خودجوش جذبے کے ساتھ عوام کسی نے انہیں کہا نہیں کوئی قال نہیں دی گئی انہیں اور وہ خود سے لوگ پورے ملک کے اندر باہر آئے اور یہی انقلاب کا آغاز شروع ہو گیا اور اسی دن بہت ساری شہادتیں ہوئیں اور اس کے بعد ایک ایک کر کے انقلاب شروع ہوا یہ کام ایک حربہ ہے دشمنانی دین کا گروہ فشار کا کہ ہم مازیت کرتے ہیں یعنی سکینڈل بنانا تحمتیں لگانا رسول اللہ کو کہہ دیتے ہیں مجنون مثلاً آج اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوتے اور آج کی دنیا میں ہوتے اور آج کی نسل میں ہوتے تو یہ جتنی تحمتیں آج دوسروں پہ علماء پہ پاکیزہ علماء پہ لگتی ہیں وہ ساری رسول اللہ پہ بانتے اس وقت صرف یہی کہا کہ مجنون ہیں لیکن آج یہ سارے سکینڈل بنا کے رسول اللہ سے نعوذ باللہ منصوب کرتے حمازیت جو دشمن حربے کے طور پر استعمال کرتا ہے نہ اخلاقی پستی گراوٹ کی وجہ سے اس حمازیت کا نقصان ایک فرد کو ہوتا ہے علماء اخلاق جس چغل خوری کو من کرتے ہیں اس چغل خوری کو اگر اسے روک لیا جائے نہ کریں تو لوگوں کی عزت عبرو محفوظ ہو جاتی ہے لیکن یہ حمازیت جو گروہ فشار یا طبقات منافق کافر یا گمراہ طبقات مکذبین جو حمازیت کرتے ہیں یہ نظام کے تحفظ کے لیے ہے کہ ان کی اطاعت نہ کریں اس حمازیت سے مقابلہ کرنا اس حمازیت کے مخالف آنا اور اس کے مقابلے میں آنا یہ نظام کو بچانے کے در پہ کیوں کہ وہ اس حمازیت سے پورے نظام کو پورے نظریہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں صرف اپنی اخلاقی پستی نہیں بیان کرنا چاہ رہے بلکہ یہ حماز قرآن نے دشمن کے طور پر ذکر فرمایا ہے اور قرآن کریم کا فرما وَلَا تُتِقُ لَحَلَّافٍ مَهِنٍ حَمَّازٍ کہ اے رسول آپ اے ہمارے رسول آپ ہر حلاف قسمیں کھانے والا یا حلیف گھٹ جوڑ کرنے والا اور پس تو گھٹیا دوسروں کے آلائکار مہین وہ گھٹیا افراد جو دوسروں کے آلائکار ہوتے ہیں دوسروں کے اشاروں پہ کوئی حرکت کرتے ہیں دوسرے انہیں گھٹیا اس کر کے اور انہیں معاوضہ دے کر اپنا مقصود ان سے انجام دلواتے ہیں اور حماز یعنی اے نبی آپ نے اطاعت نہیں کرنی حماز کی اور جو حکم رسول اللہ کے لیے ہے وہ بے درجہ اولا مؤمنین کے لیے بھی موجود ہیں حماز کی بات ہے مشاہ مشاہ ان بن نمیم ایک اور عنوان جو ذکر کیا ہے کہ یہ خود ایک حمازیت کے علاوہ ایک حالت ہے انسان کی یا ان گروہوں کی جو رسول اللہ پہ دباؤ ڈالنا جاتے ہیں اور رسول اللہ کے موقف میں لچک پیدا کرنا جاتے ہیں جو پروپگنڈا کر رہے ہیں رسول اللہ کے خلاف زہر اگل رہے ہیں رسول اللہ کے خلاف اور جن کو بہت شدید تکلیف ہے رسول اللہ کے پیغام سے اور رسول اللہ کی تحریک سے اور رسول اللہ کے انقلاب سے اور رسول اللہ کی تعلیمات سے جن کو بہت شدید تکلیف ہے اور جل رہے ہیں اس آگ کے اندر اس خوف کے اندر مبتلا ہے کہ یہ آ کر ہمارے سارے آبائی قدیم سلسلے کو ختم کر رہے ہیں ان کے اندر مقابلے کے لیے رسول اللہ کے مقابلے کے لیے یہ حرکتیں انہوں نے انجام دی کہ مشائیت شروع کی ہمازیت بھی کی اور خلاف بھی ہیں مہین بھی ہیں اور مشا بھی ہیں مشا بھی اسی طرح مشا بن نمیم کہ البتہ اس کا متعلق بھی ذکر کیا گیا ہے خود نمیم بھی ایک عنوان ہے نمام اور انہی افراد میں سے ہے لیکن یہاں پر اس کو مشا کا متعلق قرار دے کر ذکر کیا گیا ہے کہ مشا بن نمیم ہیں یعنی یہ مشا ہیں لیکن نمیمیت و نمامیت کے ساتھ نمامیت کا اتحار استعمال کر رہے ہیں یہ مشا مشا عام طور پر علمی حلقوں میں اور مدرسوں میں حوضوں کے اندر مشا ایک فرقہ فلسفی ہے ایک گروہ فلسفی ہے یا ایک مکتب فلسفی ہے معروف ہے وہ نہیں ہے مراد یہاں پر اور وہ تفریق جا وہ تقسیم جو فلاسفہ کی کی جاتی ہے کہ دو فلسفے ہیں مسلمانوں کے اندر جو رائج ہیں اس وقت فل وقت وہ تین ہیں لیکن پہلے دو تھے اس وقت تین فلسفے مسلمانوں کے اندر رائج ہیں ایک اشراقی فلسفہ ہے ایک مشاعی فلسفہ ہے اور ایک حکمت متعالیہ یا صدرائی فلسفہ جس کو کہا جاتا ہے یہ اپنی بنیاد ہے وہ صرف ایک اسطلاح ہے قرآن وہ صرف ایک اسطلاح ہے علم کی اپنی کہ اشراقیوں کو اشراقی کیوں کہا جاتا ہے افلاتون کے پیروکار اور مشاعیوں کو مشا کیوں کہا جاتا ہے مشاعی کیوں کہا جاتا ہے جو ارستو کے پیروکار ہیں ارستو کے فلسفے کے جو تابع ہیں لوگ اور ان کے مسئلہ کے فلسفی کو قبول کرتے ہیں اپناتے ہیں انہیں اسطلاح میں مشائی کہا جاتا ہے عرف فلسفی میں اور جو حکمت متعلیہ کے پیروکار ہیں انہیں صدرائی کہا جاتا ہے یہ اسطلاحات وہاں کی ہیں قرآن سے انس کا رب نہیں ہے اور نہ ہی قرآنی اسطلاح اس طرف ناظر ہے مشا مشیے سے ہے مشیے نیمشین یہ مشا یمشی چلنے کو کہتے ہیں مشیہ چلنے والی چیز جو قدموں سے چلے یہ لفظ بنا ہے عربی زبان میں چلنے کے لیے ہی ہے جو بھی چلے انسان چلے حیوان چلے اس کو مویشیوں کو اسی وجہ سے مویشی کہتے ہیں کہ وہ چلتے ہیں مشیہ ہیں اس وجہ سے اس کی جم مواشی ہے جہاں سے مویشی نکلا ہے تھوڑا سا تصرف کر کے عام لوگت میں انہیں مویشی کہا گیا یہ اصل مواشی ہے مواشیہ و مواشی وہاں سے مویشی نکلا ہے یعنی چوپائے چلنے والے جو دن بر چرنے چگنے کے لیے چلتے پھرتے رہتے ہیں مشا اسی کی اسی کا سیغہ مبالغہ ہے زیادہ چلنے والا بہت چلنے والا جو حالتِ مشیے میں ہو فرق ہے مشیے میں اور ذہاب میں ذہاب ایک جہد کی حرکت کو کہتے ہیں اور مشیے ہر طرف کی حرکت کو کہتے ہیں ذہاب یہ ہوتا ہے کہ کہیں سے انسان کہیں پہنچ جائے جانا مجی آنا یہ خاص حرکتیں ہیں ایک خاص جہد میں ایک خاص سمت میں ایک جانے کے لیے ہے اور ایک آنے کے لیے وہ بھی چلنا ہی ہے اگر کوئی انسان چلے حرکت کرے وہاں سے وہاں تک جائے کہتے ہیں ذہاب ہے یہ اور وہاں سے چل کر ادھر آ جائے بولنے والے کے پاس اسے کہتے ہیں یہ مجی ہے یہ آیا ہے ایک آنا اور ایک جانا اردو میں بھی ایسے ہی ہے آنا جانا اور چلنا آنا جانا یہ خاص حرکتیں ہیں ایک خاص جہد میں سمت میں ہیں لیکن چلنا اس کی کوئی جہد نہیں ہے ہر طرف کی حرکت کو چلنا کہتے ہیں مشیہ بھی اسی قسم کی حرکت کو کہتے ہیں جو آنے جانے سب کے لیے استعمال ہوتی ہے مشیہ بہت چلنے والا بہت حرکت میں رہنے والا مشیہ کرنے والا کسرت سے حرکت کرنے والا اس کو مشیہ کہتے ہیں مشیہ کہتے ہیں کسرت سے چلنے خلاف سیغہ ہے مبالغہ کا اور اسی وزن پر مشیہ بھی ہے یہ مشاہ بھی مشائیت ان کی روش ہے جو رسول اللہ کے پاس گروہ آیا اور آ کر دباؤ ڈال رہا ہے یا ہر نسل کے اندر یہ گروہ ہیں چونکہ قرآن کریم نے ان کا ذکر اسی بنا پر کیا ہے کہ یہ اطاعت سے آپ کو اطاعت خدا سے باہر لے جائیں گے آپ کو اور ایسا ہی ہوا ہے آج مسلمین میں اگر اطاعت کم نظر آتی ہے مومنین میں اطاعت کم نظر آتی ہے اور فرامین الہی کی پیروی پابندی کم نظر آتی ہے یہ انہی آفات کے اندر مبتلا ہے مکذبین نے مومنین کو اطاعت خدا سے باہر کر دیا ہے وہ مکذب جو ممبروں پہ آ کر تقذیب کرتے ہیں دین جو ٹلاتے ہیں مثلاً ممبر پہ بیٹھ کر یہ کہنا کہ نماز کی ضرورت نہیں ہے اور عبادت کی ضرورت نہیں ہے اللہ کی اطاعت کی ضرورت نہیں ہے یہ مکذبین ہے یہ جوٹے ذاکر جوٹے خطیب پیشاور جنہوں نے عوام کو عام لوگوں کو آ کر یہ گنجائش دی ہے کہ آپ کو عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ فقط نعرہ لگاؤ کافی ہے آپ فقط یہ ذکر کر دو کافی ہے آپ فقط یہ حرکت کر دو کافی ہے آپ یہ رسم انجام دے دو کافی ہے یہ سب دین جھٹلا رہے ہیں قرآن جھٹلا رہے ہیں یہ مکذبین ہیں انہوں نے ہی دور کیا ہے لوگوں کو اطاعت خدا سے یوں نہیں کہ فقط رسول اللہ کے سامنے مکذبین آئے اور اب محفوظ ہیں مومنین مکذبین سے بلکہ اب زیادہ مکذبین کے حصار کے اندر گھرے ہوئے ہیں اس وقت یہ جھوٹے جھٹلانے والے دین خدا کا انکار کرنے والے ایک گروہ آیا اور رسول اللہ پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے فرما کہ لات ہوتے لیکن آج تو یلغار ہے آج تو ہر ممبر کے اوپر ہر جگہ پر ہر مجلس میں ایک مکذب اور ایک قذاب بیٹھا آ رہا ہے اس وجہ سے اطاعت نظر نہیں آتی اس وجہ سے مومنین مطی نہیں ہیں ان قادبین اور مکذبین کی وجہ سے اگر قرآن کریم کی یہ آیات مومنین کے علم میں آ جائیں کہ خدا وان تبارک پتہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اطاعت مت کرو ان کی بات مت سنو یہ اطاعت ہے ان کی ان کی گفتگو مت سنو اگر سنو کہ یہ بھی اطاعت ہے مکذبین کی اطاعت رسول اللہ کو کہا جا رہے کہ آپ نہ کریں جو جھٹلاتے ہیں ان کی اطاعت نہ کریں سنے بھی نہیں ان کی بات آپ کو آ کر کہہ رہے ہیں کہ اپنے موقع میں لچک پیدا کریں ادہان کریں مداہنہ کریں آپ مداہنہ پہ آپ کو اکساتے ہیں پس اس وجہ سے یہ مقذبین ہیں ان کے نہ آنے دیں ان کو اپنے پاس اور نہ ان کی بات پہ کوئی آپ سنجیدگی اختیار کریں ان کو ٹھکرا دیں جھٹلا دیں ان کو اور کہہ دیں ان کو لکم دین وکم والی دین جو تم کر رہے وہ ہم نہیں کریں گے اور جو ہم کر رہے وہ تم نہیں کرو گے پس اس لئے تمہارا اپنا راستہ ہمارا اپنا راستہ ہے آج مقدبین اصل مبلغین کی جگہ پر مقدبین دین براجمان ہیں ممبر نشین ہیں جو ممبر تبلیغ کا ہے یا ایوہ الرسول بلغ اے رسول وما اللہ الرسول اللہ البلاغ چونکہ رسول اللہ کا کام تبلیغ ہے بلاغ ہے ابلاغ ہے اور ممبر رسول ممبر تبلیغ ہے ممبر تبلیغ پر مقدبین بیٹھے ہوئے ہیں چونکہ مبلغین آمادہ نہیں ہیں مبلغین تیار نہیں ہیں مبلغ ساز کوئی کارخانہ نہیں ہے اس لئے تبلیغ کو ترک کر کے تقذیب کا سہارا لیا اب گلہ شکوا کرتے ہیں کہ ہر طرف مقدبین بیٹھے ہیں دین خدا جھٹلا رہے ہیں آپ اگر غور کر لیں ایک دن کے اندر پورے ملک کے اندر جتنی مجالس ہوتی ہیں ان تمام مجالس کو ثبت کیا جائے ریکارڈ کیا جائے اور پھر اس کے بعد ان کے ایک ایک جملے کو سنا جائے اور تصدیق کی جائے ان کے مستندات دیکھی جائیں کہ یہ ایک جملہ ایک خطیب زاکر کے موں سے جو نکلا ہے یہ آیا واقعا منابع دین کے اندر موجود ہے قرآن کے اندر موجود ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 میں موجود ہے اور کلام نورانی امہ خب آپ دیکھیں گے کہ نہیں ہے نوے فی صد مطالب مواد وہ نہیں ہے موجود پس یہ سب کذب ہے یہ سب جھوٹ ہے پھر اگر یہ نہیں ہے منابع دین کے اندر اور دینی منابع اس کی تعید و تصدیق نہیں کرتے پھر یہ جھوٹ ہے کذب ہے اور اس کذب کے ساتھ ساتھ وہ تقذیب بھی کرتے ہیں دین خدا کی جھٹلاتے بھی ہیں علماء کو جھٹلاتے ہیں مراجع تقلید کو جھٹلاتے ہیں اہل علم کو جھٹلاتے ہیں مبلغین کو جھٹلاتے ہیں اور تعلیمات آئمہ کو جھٹلاتے ہیں تعلیمات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں اور تعلیمات قرآن کو جھٹلاتے ہیں پس یہ مقدبین ہیں سارے جھٹلانے والے ہیں وَلَا تُتِع اور آپ اطاعت مت کرو وَلَا تُتِع المقدبین ہرگز تقذیب کرنے والے جھٹلانے والوں کی اطاعت مت کرو آپ طاہرہ بہت وسیع ہے تقذیب کرنے والوں کا یوں نہیں کہ صرف ممبر پر ہیں بلکہ نہ اور مسندوں پر بھی ایسے مقدبین موجود ہیں جو دینِ خدا کو جھٹلاتے ہیں اور دینِ خدا کی جگہ اپنا کوئی سلسلہ نظریہ بنا کر اس کی خود بھی پیروی کرتے ہیں ترویج تبلیغ کرتے ہیں انہوں سے لوگوں اپنے پیروکاروں کو بھی بتاتے ہیں مشا کسرت سے رفت و آمد کرنے والے کسرت کے ساتھ رفت و آمد کرنے والے نہ معمول کی رفت و آمد معمول کی رفت و آمد مشی ہے مشا یعنی بہت زیادہ معمول سے بڑھ کر رفت و آمد کرنے والے آنے جانے والے اور مسلسل رفت و آمد میں ہیں لوگوں کے پاس جا رہے ہیں رابطہ لوگوں سے کر رہے ہیں اس گروہ کے پاس اس گروہ کے پاس اس گھر میں اس گھر میں اس فرد کے پاس اس دفتر میں اس دفتر میں ہر ایک کے پاس آ جا رہے ہیں روابط اپنی بڑھا رہے ہیں تعلقات بڑھا رہے ہیں کیوں بڑھا رہے ہیں مشہ بنمیم نمیمیت کے ساتھ نمامیت کے ساتھ مش یہ کر رہے ہیں یعنی ان کے بیگ میں ان کی کھوپڑی میں ان کے آتھ میں کیا چیز ہے نمامیت اور نمامیت کے ہمراہ نمامیت کے ساتھ مشہیت کر رہے ہیں قسرت سے آنے جانے والے بہت زیادہ رفت و آمد رکھنے والے یہ عمل آج باقاعدہ تربیت دیا جاتا ہے ایسے افراد کو جو قسرت سے رفت و آمد کر کے اور مشہیت کر کے یہ فن سکھایا جاتا ہے تاکہ دباؤ ڈالیں ہمینین کے اوپر اور رہبر دینی کے اوپر دباؤ ڈالیں اور ان کو اپنی اطاعت پر مجبور کریں اس اپنی قسرت سے فعالیت دورے کریں گے بے شمار مشہ قسرت سے دورے کریں گے فرد فرد کے پاس آ رہے ہیں جا رہے ہیں ہم نے ان آیات سے استخارے ہی نکالے ہیں شگون نکالے ہیں یہ مشہ و نمام و حماز و یہ سب صرف مشہ و نمام کی آیات جب آئی ہیں تو ہم نے کہا شادی مناسب نہیں ہے سفر مناسب نہیں ہے کاروبار مناسب نہیں ہے دکان کھولنا ہے کیا تعلق ہے ان کا شادی بیعہ سے اور کیا تعلق ہے ان کا سفر آنے جانے سے یہ قرآن آپ کو دشمنوں کی حکمت عملی سمجھا رہا ہے سیاست پڑھا رہا ہے قرآن آپ کو اور بتا رہا ہے کہ ان کی حرکتیں ان کے ہیلے ان کے حربیں یہ ہیں یہ کسرت سے رفت و آمد کے ذریعے سے آپ کے گیرد دائرہ تنگ کریں گے کسرت سے رفت و آمد کیوں کرتے ہیں پراپوگنڈے کے لئے آج کل شاید کسرت سے رفت و آمد نہیں ہے لیکن اس کی جگہ پر ارتباطات نے لے لی ہے یہ بھی اسی مشاعیت ہی ہے کسرت سے روابط دوسروں کے ساتھ اور دوسروں کو فوراں یہ پراپوگنڈا پہنچانا یہ نمامیت پہنچانا بلکہ جیسے اشارہ کیا ہے کہ ٹکنالوجی نے یہ کام بہت آسان کر لیا آج کے مشاعوں کا کام اس جہلیت کے مشاعوں سے زیادہ آسان ہیں اور یہ زیادہ برے مشاع ہیں ان سے جو اس زمانے میں کرتے تھے وہاں پر ولید ابن مغیرہ کو مکہ میں ہی پورا دن بھی وہ لگا رہتا تھا رسول اللہ کے خلاف پراپوگنڈا کرنے کے لئے ایک گھر میں جاتا دوسرے گھر میں جاتا تیسرے میں جاتا اس کی دکان پہ جاتا اس کی دکان پہ جاتا اس کے کان بھرتا اس کو جا کر سناتا یہ سارا دن بھی اگر وہ جا کر پراپوگنڈا کرے تو دس آدمیوں کے پاس چلا جاتا ہوگا ہر آدمی کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر بیٹھ کر اگر یہ پراپوگنڈا کرے اس کو دلائل دے کانے کرے اپنا ہم نواہ بنائے دس آدمیوں کے پاس جاتا ہوگا لیکن آج کا مشاعہ دس لاکھ آدمیوں کو ایک آن میں رابطہ ان کے ساتھ برقرار کر لیتا ہے اور ان تک اپنی بات فورا منتقل کر دیتا ہے یہ زیادہ خبیص مشاہ ہیں آج کے چونکہ ان کی مشاعیت زیادہ ہے یعنی ان کے لیے فقط یہ مشاہ کافی نہیں ہے بلکہ ایک مبالغہ دیگر بھی ساتھ لگانی کی ضرورت ہے اور وہ ہے اشاد تاکہ مبالغہ در مبالغہ ہو جائے یہ بھی عدویات کا ایک قانون ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو معمول کے مطابق کوئی کام کرتے ہیں کچھ ہوتے ہیں جو معمول سے بڑھ کر یہ کام کرتے ہیں اور کچھ سے ہوتے ہیں کہ جو معمول سے بڑھ کر کرتے ہیں مبالغہ وہ ایک درجہ مبالغہ کا نہیں ہوتا بلکہ بدرجہہ بالتر کئی درجہ بالتر مبالغہ کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ لفظ اشاد لگانا ہے یعنی یہ اشاد و مشیان ہے یہ مشاہ مشاہ ہے اشاد و مشیان ہے یہ آج کے مشاہ جو پراپوگنڈا کرتے ہیں پھیلاتے ہیں اس بات کو مشائیت یعنی فساد پھیلانے کے لیے رفت و آمد کرنا آنا جانا اس کو علماء اخلاق نے ذکر کیا ہے لیکن مشائیت کے عنوان سے ذکر نہیں کیا بلکہ سعایت عنوان دیا ہے سعایت جو سعایت کرتا ہے ظاہرن روایات کا عنوان ہے یہ قرآن کا عنوان مشائیت و نمامیت ہے روایات کے اندر اس کے لیے سعایت کا لفظ ہے سین آین علف یہ اور تے سعایت سعی سے نکلا ہے سعی بھی مشیع کے معنی ہے یعنی فراوان کوشش کرنا کس لیے کوشش کرنا دو بندوں کے درمیان تعلقات بگاڑنا دو خاندانوں کے درمیان تعلقات بگاڑنا دو شریک انسانیں کاروبار میں کام میں کسی شہر میں ان کے درمیان تعلقات بگاڑنے کے لیے جو رفت و آمد کی جاتی ہے آنا جانا ہوتا ہے اس کو سعایت کہتے ہیں اور اس کے بارے میں شدید حکم ہے کہ سعایت یہ انسان ہرگز جنت میں نہیں جا سکتا جو سعایت کرتا ہے سعایت شفاعت شفاعت کے الٹ ہے شفاعت کسی کو بچانے کے لیے کوشش کرنا ہے سعایت تباہ کرنے کے لیے فساد کرنے کے لیے جگڑا پھیلانے کے لیے رفت و آمد رکھنا اس کی بات اس کو پہنچائی اس کی بات اس کو پہنچائی اس کو نقصان پہنچانے کے لیے اس سے رابطہ کیا اس سے رابطہ کیا کسی ایک شخص کے لیے بہران کھڑا کرنے کے لیے پورے ملک کے ساتھ رابطہ کرنا ہر شہر کے اندر رابطہ کرنا یہ سعایت ہے اور یہ کام کرتے ہیں یہ گروہ ایک حربہ ان کا یہ سعایت و مشائیت ہے مشائیت یعنی کسرت کے ساتھ فعالیت کرنا کسرت سے روابط کرنا آنا جانا تعلقات قائم کرنا دورے کرنا اور تعلقات خراب کرنا مثلا ایک مشائیت اس وقت جو شروع ہے سیاسی افق کے اوپر سیاسی سفارتی مشائیت ہے کہ کچھ ممالک کے سفارا کسرت سے پوری دنیا کے اندر گھومتے ہیں تاکہ مومنین کے اوپر دباؤ ڈال سکیں مسلمین کے اوپر دباؤ ڈال کے اور انہیں پریشان کر سکیں ان کے لیے مشکلات کھڑی کریں ایسا سفیر اور ایسی سفارت جو فقط مومنین کے خلاف سازشیں کر کے اور کسرت سے ڈپلومیسی اور رفض آنا جانا شروع ہے یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ مشاہ ہیں یہ کیوں دورے کر رہے ہیں اس ملک میں جانا اس ملک میں جانا تاکہ کسی مسلمان کے اوپر یا مومن کے اوپر یا رہبر کے اوپر دباؤ ڈال سکیں ایک مشائیت جو گروہ فشار انجام دیتا ہے پریشر گروپ انجام دیتا ہے پریشر گروپ باقیدہ گروہ بناتا ہے اور اس گروہ کے لیے باقیدہ وسائل مقرر کرتے ہیں اور انہیں ہر ذریعے سے ہر ممکنہ ذریعے سے پراپوگنڈا اور اراجیف جوٹ نشر کرنے کے لیے رہبر اسلامی کو دباؤ میں رکھنے کے لیے روابط کرتے ہیں ان کے ساتھ ان کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ کسرت سے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور مشائیت بی نمیمیت کے ساتھ بے نمیم مشائن بے نمیم نمیمیت نم نمام چغل خور کو کہتے ہیں اب اردو کی ایک محدودیت یہ ہے کہ ہر لفظ کا معنی ایک ہی دوراتے جاتے ہیں جیسے خیر بھی نیکی حسنہ بھی نیکی بھیر بھی نیکی عمل سالے بھی نیکی فلاہ بھی نیکی ہر چیز نیک کرتے جاتے ہیں چونکہ الفاظ نہیں ہیں کم ہیں اردو کے اور محدود الفاظ سے سارے مطالب کو ایک ہی لفظ سے تقرار کرتے ہیں مترادف بناتے جا رہے ہیں مترادف نہیں ہیں یہ مثلا خماز کا مطلب بھی چغل خور نمام کا مطلب بھی چغل خور مشاہ کا مطلب بھی چغل خور بعض مترجمین نے سب کا معنی چغل خور ہی لکھا ہے یہ چغل خور ہیں نہ یہ تاقید ہے نہ یہ ترادف ہے بلکہ علاق علاق حیثیتیں اور علاق علاق ان کے افعال ہیں عامال ہیں نمامیت ایک عمل ہے نم ناماما ہے اصل میں نماما ہے نماما نم ناماما دو میم کے ساتھ ناماما اور نم جیسا باز علماء لغت نے لکھا ہے مختلف ہیں علماء لغت کے ان کے بارے میں بیانات بازوں نے اس کا لازم لکھا ہے کہ بھڑکانا کسی کو تپانا بھڑکانی کیلئے کوئی بات کرنا ایسی بات کرنا جسے وہ بھڑک اٹھے اس کو کہتے ہیں نمام تو چگلی کھانے والا کیونکہ یہی کام کرتا ہے فساد پھیلاتا ہے اور جا کر ایسی بات کرتا ہے جس سے اس کو آگ لگ جاتی اس بندے بیٹھے اسے جا کر بتاتا ہے تیرے بارے میں یہ گفتگو یا تیرے بارے میں فلانی یہ کہا ہے آپ کے متعلق یوں باتیں ہو رہی تھی وہ فوراں مشتعل ہو جاتا ہے بھڑک اٹھتا ہے فساد کرنے کے لیے فساد پہ اکسانے کے لیے بات کرنا یہ معنی بعض اہلِ لغت نے ذکر کیا لیکن بعض محققین نے دقیقتار معنی اس کا ذکر کیا ہے نمامیت کا نم اصل میں کہتے ہیں ناکہ کو اونٹ کو نمہ نمہ یا نمہ وہ اونٹ ہے جو جس کے مو میں پانی نہ ٹھہرتا ہو بعض اوقات اونٹ اپنے مو کے اندر پانی رکھ لیتا ہے بعض ایسے ہیں جن کے مو میں پانی نہیں ٹھہرتا یا مو میں یا وہ تعلو جو بناتا ہے ہوا برتا ہے اس کے اندر اونٹ بعض ایام اس کے ایسے آ جاتے ہیں ایک مستی اس کے اوپر تاری ہو جاتی ہے اونٹ کے اندر اور اپنے مو سے اپنا تعلو تھیلا سا ایک بائل نکال لیتا ہے اور اس کے اندر ہوا برتا ہے پھول جاتا ہے غبارہ پھر وہ ہوا اس سے کھینچ لیتا ہے اور دوبارہ مو کے اندر لے جاتا ہے یہ حالت اونٹ کی نکلتی ہے جس کو شک شکا کہتے ہیں عربی زبان کے اندر یا مو میں پانی رکھتا ہے تو مو میں اس کے پانی ٹھہرتا نہیں ہے کوئی بیماری کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے جس کے مو میں پانی رکھتا نہ ہو جیسے انسان مو میں پانی لے کے بسوہ مو میں کافی پانی انسان ایک گھونٹ دو گھونٹ بعض اس سے بھی زیادہ ممکن ایک پورا کپ مو میں پانی بھر کے چونکہ جوف ہے انسان کے مو کے اندر جوف ہے خالی ہے نیچے والا حصہ انسان کا جبڑا اور اوپر والا جبڑا اس دونوں کے درمیان انسان کے مو کے اندر اچھی خاصی فضاء خالی ہے انسان کے زبان کے نیچے بھی اور زبان کے اوپر بھی اب اگر انسان اس میں کھانا لکمہ یا اس طرح کی کوئی ٹھوس چیزیں رکھے تو وہ کم مقدار میں مو میں آتی ہیں لیکن پانی مائے ہے ہر دانتوں کی اوپر گالوں کے آگے پیچھے ہر طرف پانی انسان جمع کر لیتا ہے پانی کافی مقدار میں انسان مو میں اکٹھا کر لیتا ہے یہ عام آدمی جو معمول کے مطابق ہوتا ہے جس کے جبڑے سارے ٹھیک ہوں لیکن بعض وقت کوئی بیماری ایسی ہو جاتی ہے یا چوٹ ایسی لگ جاتی ہے انسان کو کسی طرف انسان کا زخم آجاتا ہے یا جبڑا ٹوٹ جاتا ہے یا جیسے ایک بیماری ہوتی ہے لقوہ ہو جاتا ہے لقوہ یعنی ایک فالج ہے ایک طرح کا موں کا ایک آنکھ اور اسی طرف یہ پورا چہرہ انسان کا ایک طرف سے اس کے اندر حص ختم ہو جاتی ہے آسابی نظام اس کا مر جاتا ہے اور انسان چہرے کو حرکت نہیں دے سکتا آنکھ بند نہیں ہوتی اور جسے سہ پہ یہ لقوہ یا یہ فالج تاری ہوتا ہے اس طرف کا لب بھی انسان کا کھل جاتا ہے دیکھیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا مو اسی کی وجہ سے ایک طرف گھوما ہوا ہوتا ہے مڑا ہوا ہوتا ہے چونکہ جب انہیں یہ آرزہ ہوتا ہے اس وقت فوراً اس کو علاج نہیں کرتے اگر فوراً اس کو رجوع کریں ڈاکٹر کے پاس جائیں اور تھرابی کریں تو یہ فالج ہو سکتا ہے لیکن بعض شاید لاپروائی کرتے ہیں یا ان کے مریضوں کے ہمراج جو ہوتے ہیں وہ نہیں وقت کے اوپر اقدام کرتے تو وہ اسی جگہ وہ فالج یا وہ جو حملہ ہوتا ہے ان کے اوپر وہ اسی طرح دائمی ہو جاتا ہے یہ لوگ موں میں کچھ نہیں رکھ سکتے جن کے موں میں اس طرح کا فالج ہو جائے ایک طرف سے چونکہ لب بند نہیں ہوتے ان کے جس طرح آنکھ ایک کھلی رہتی ہے کیونکہ آنکھ کے اس سسٹم کے اندر حص آساب ختم ہو گئے ہیں اور مغز آساب کے ذریعے سے آنکھ کھولتا ہے بند کرتا ہے یا تمام بدن کے مختلف حصے حرکات وہ ساری اس نظام کے ذریعے سے ہوتی ہے چونکہ یہ رگیں ساری مر جاتی ہیں مفلوج ہو جاتی ہیں مسدود ہو جاتی ہیں پس اگر یہ شخص مو میں پانی رکھے تو ایک طرف سے گر جاتا ہے اس کو کہتے ہیں نمہ مز مز یہ ہوتا ہے کہ مو میں پانی رکھ کے انسان مو میں گھمائے مز مز کہتے ہیں اس کو جیسے کلی کرنا وضو کے وقت کلی کرتے ہیں یا کھانا کھانے کے بعد بعض لوگ ایک مقدار گھونٹ پانی میں رکھ کر اور اس کو گھماتے ہیں اور یہ طبیل احسے اچھا عمل ہے کہ کھانے کے بعد کھانے کے بعد دو تین گھونٹ لے کے پہ در پہ ایک دفعہ تین گھونٹ نہ پہلے ایک معمولی گھونٹ لیں اس کو مو میں گھمائیں پھر اس کو باہر نکالیں نگلیں نہیں اس کو پھر اس کو باہر نکالیں پھر دو تین دفعہ کھلی کریں تاکہ دانتوں میں فسا ہوا غزائی مواد سارا انسان کا نکل جائے اس کو مز مزہ کہتے ہیں لیکن اگر یہ کام کوئی کرنا چاہے اور نہ نہ کر سکے یعنی موہ میں پانی ڈالا اس نے موہ میں پانی نہیں رکھتا اس کے پانی نکل جاتا ہے جیسے چھوٹے بچے ہیں بہت چھوٹے جنہوں نے ابھی یہ مز مزہ کرنا نہیں سیکھا تو ایسے ہی ہیں اگر ان کے موہ میں کہو گھوٹ موہ میں رکھو نیچے نہیں انگل وہ پیتے ہیں پانی نیچے ننگل لیتے ہیں مثلا جیسے غرارے کرنے ہوتے ہیں گلہ خراب ہو یا موہ صاف کرنا ہوتا ہے نمک پانی میں ڈال کر اس کو گلے کے اندر موہ کے اندر گھما کے اس کو اور پھر اس کو باہر نکال دیتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ پانی اگر موہ میں ڈالیں غرارے کے لیے یا مز مز کے لیے کلی کے لیے ان کی موہ میں پانی ٹکتا نہیں ہے وہ کسی چوٹ کی وجہ سے کسی آرزے کی وجہ سے فالج کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے اس کے موہ سے پانی گر جاتا ہے عرب اس اونٹ کو ناکہ کو کہتے ہیں جس کا یہ حال ہو جائے کہ وہ چونکہ اونٹ کا پانی پینے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ پانی کو اپنے ہونٹوں کے ہونٹوں کے ذریعے سے ہوا سے کھینچتا ہے پیتا نہیں ہے اونٹ پانی بلکہ پانی کو وہ ہوا کی مدد سے جس طرح جاڑو ہوتے ہیں بجلی کے جاڑو کھینچتے ہیں کودے کو اپنے اندر اونٹ اس طرح سے کھینچتا ہے پانی کے اندر اپنے ہونٹ لگا کے پھر ہوا کی مدد سے فپڑوں کی مدد سے پانی کھینچتا ہے انسان ایسے نہیں ہیں پیتا ہے شرب کرتا ہے اونٹ شرب نہیں کرتا اونٹ اس کو کھینچتا ہے اس کو لنڈے میں کہتے سک کرتا ہے ہوا کی مدد سے بعض انسان بھی اسی طرح ہو جاتے ہیں اونٹھوں کی طرح ہی ہو جاتے ہیں چائے پیتے ہیں وہ لبوں کے ساتھ رکھ کے پھر اس کو پھپڑے کی مدد سے چائے کو کھینجتے ہیں شروع کر کے اندر جاتی ہے چائے جیسے بعض پھونک مارتے ہیں اسی طرح بعض ہوا کی مدد سے چائے پیتے ہیں معیات جب پیئیں تو اس کو ہوا کی مدد سے نہ پیئیں آوازیں نکلیں گی اور صحیح طریقہ بھی نہیں ہے بلکہ اس کو شرب کریں یعنی موں میں ڈالیں اس کو تاکہ وہ اندر جائے پانی آپ کے بغیر آواز نکالے ہوئے یہ کام کریں اونٹھ اس طرح سے پانی پیتا ہے بعض اوقات اونٹھ کو کوئی بیماری ہوتی ہے چوٹ لگ جاتی ہے یا اس کا جبڑا زخمی ہو جاتا ہے کسی وجہ سے جب یہ پانی کھینچتا ہے اس کے موں میں نہیں آتا پانی نکل جاتا ہے باہر ایک طرف سے مثلا کھینچتا ہے دوسرے طرف سے باہر نکل جاتا ہے پانی مثلا سامنے والے لبوں سے وہ پانی کھینچتا ہے سائیڈ والی جگہ سے چونکہ موں بڑا ہے اونٹھ کا اس کسی دائیں بائیں حصے سے کسی جگہ سے پانی سارا اس کا باہر نکل جاتا ہے یہ جیسے بے ہوش آدمی ہوتا ہے دورہ پڑا ہوا مرگی کا اس کے موں میں پانی ڈالتے ہیں جبڑوں سے دردر سے نکل جاتا ہے سارا پانی اس حالت کو عرب نم کہتے ہیں نمم یعنی پانی اس کے موں میں رکتا نہیں ہے اسی سے نممیت نکلی ہے نممیت چغلی کھانا یعنی ایسا آدمی جس کے پیٹ میں جس کے ذہن میں بات رکتی نہیں ہے موں میں جو ہی اس کو پتا چلتا ہے فوراں نکال دیتا ہے یہ نمم ہے کوئی راز دل میں نہیں رکھ سکتا کوئی معلومات دل میں نہیں رکھ سکتا کوئی بات دل میں نہیں رکھ سکتا جو سنتا ہے فوراں ویٹس اپ کرتا جاتا ہے جو سنتا ہے فوراں میسج کرتا جاتا ہے آپ کو پتا ہے اب ہم روز مبتلا ہیں اس چیز کے اندر کہ کسرت سے آتے ہیں یہاں لوگ آتے ہیں مومنین آتے ہیں مختلف افراد آتے ہیں اور جو کچھ دیکھیں گے مثلا آئے ہیں آ کر دیکھا گے بارش ہوئی ہے یہاں جامعہ میں کسی جگہ پانی کھڑا ہوا ہے وہ اسی کی تصویر لے کے نشر کر دیں گے یہ جامعہ میں نالی میں پانی کھڑا ہوا ہے مسئلہ یا اگر دیکھیں گے وہاں کوئی اور کام کوئی پودا ہے کوئی ٹینی ٹوٹی ہو یا اسی کو لے کے نشر کر دیں گے کسی کو بخار ہے اندر فوراں نکھ دیں گے آج ایک آدمی کو بخار ہے در کوئی چیز رکھو اپنے سینے کے اندر رکھو راز رکھو کتمان کرو کچھ چیزیں ہوتی ہیں اگلنے کے لیے نہیں ہوتی مثلا پانی پینا ہے میدے میں جانے دوست کو اگر میدے میں چلا جائے یہ شرب ہے اگر میدے میں نہ جائے یہ نمامیت ہے یہ نمہ ہے یعنی مو میں ڈال کے مو سے ہی نکال دینا باہر پانی مو میں آیا مو سے ہی نکال دیا باہر یہ نمامیت ہے نمہ باز لوگ آگاہی کو کسی بات سے اگر آگاہ ہوتے ہیں فوراں اس کو نشر کرتے ہیں پھیلاتے ہیں کسی کے بارے میں کوئی بات پتا چلی حلک جس کو عام اردو زبان میں کہتے ہیں پیٹ کا حلکہ ہے چونکہ ظاہران یہاں ہمارے تحذیب میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ باتیں پیٹ میں ہوتی ہیں ساری میدے میں ہوتی ہیں چونکہ بعضوں کا یہ خیال ہے کہ انسان میدے کی وجہ سے انسان ہے عقل کی وجہ سے نہیں ہے میدے میں صرف کھانا جاتا ہے باتیں نہیں جاتی ہیں باتیں ذہن میں ہوتی ہیں لیکن پہ کہتے ہیں اس کو پیٹ کا حلکہ ہے اپنے پیٹ میں بات نہیں رکھ سکتا یعنی ذہن میں اپنے کنایا ہے اپنے ذہن میں بات رکھتا نہیں ہے کسی کا راز کسی کے آگاہی کسی کے بارے میں کوئی نکتہ جو کچھ اس کو پتا ہوتا ہے وہ ساری دنیا کو بتاتا ہے اس کو کہتے ہیں نمام یعنی کسرت سے نمہ کرنے والا کسرت سے اگلنے والا کسرت سے تھوکنے والا ہر بات دوسروں کے تک پہنچانے والا خب یہ جو مشہ ہے کسرت سے آ رہا ہے جا رہا ہے یہ ورزش نہیں کر رہا یا کسی کام جاب کے حوالے سے نہیں ہے بعض ہیں ان کا کام ہی اس طرح سے ہے آنا جانا جیسے ڈاکیا ہے کاسد ہے وہ فلاں مثلا کچھ لوگ ہیں جن کا کام ہی دکانوں پہ آنا جانا بیچنا خریدنا مارکیٹنگ کا کام ہے یہ کسرت سے آتے جاتے ہیں یہ لوگ یہ ایسے ڈرائیور ہیں کسرت سے آتے ہیں جا رہے ہیں ابھی گاڑی ادھر سے چلا رہا ہے رکشہ ادھر جا رہا ہے یہ نہیں ہے مشہ مشہ بن نمیم یعنی کسرت سے دن بھر آ رہا ہے جا رہا ہے کیا کر رہا ہے اگل رہا ہے ایدھر سے بات اٹھائی ادھر جا کے پھینک دی ایدھر سے گھنڈ برا ادھر جا کے تھوک دیا یہ نمامیت کر رہا ہے کیوں نمامیت کرتا ہے تاکہ بڑھکائے نمامیت وہ بات منتقل کرنا جس سے فساد پھیلے جس سے جگڑا پھیلے جس سے فتنہ پھیلے اس بات کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ منتقل کرنا یہ نمامیت ہے یہ نمام ہے حماز تکلیف دے بات پہنچانے والے کو کہتے ہیں جو تکلیف دے بات کرے جیسے چونڈی برے کسی کو چوب ہوئے کوئی چیز کا چوکا لگائے کسی کو وہ حماز ہے وہ حمز ہے جس طرح بعض لوگ کہتے بھی ہیں کہ اس نے ایسی بات کی ہے آگ لگ گئی مجھے واقعاً آگ لگتی ہے بعض باتیں سن کر انسان کو بعض کہتے ہیں دل ٹوٹ گیا ہے میرا واقعاً دل ٹوٹ جاتا ہے بعض اتنی تکلیف دے باتیں ہوتی ہیں اتنی خنجر کے ذرب تلوار کے ذرب گولی اتنی تکلیف دے نہیں ہوتی جتنی بات باز ہوگا تکلیف دے کرتے ہیں جو یہ حمازیت ہے تکلیف دے باتیں کرنا نمامیت ایک جگہ سے بات اٹھانا فتنی کی بات یعنی فتنے کا بیج فساد کا بیج ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ جا کے گرا دینا ایک گھر کی بات دوسرے گھر میں پہنچانا جھگڑا کروا دینا لڑائی کروا دینا میاں بیوی میں آپس میں جھگڑا کروا دینا بہن بہنیوں میں آپس میں جھگڑا کروا دینا پڑوسیوں میں آپس میں جھگڑا کروا دینا مثلا کچھ لوگ ہیں کسی گھر میں جائیں گے وہاں جا کر مشاہدہ کر کے فوراں جائیں گے اس لڑکی کے میکے میں جا کر کہیں گے آپ کی لڑکی پر تو بڑا ظلم ہوتا ہے صبح سے میں نے دیکھا کچن میں اس کو بٹھایا ہوا ہے پہلے اس نے چائے بنائی پھر اس نے برتن دھوئے پھر اس نے کھانا پکایا پھر اس نے خوبیہ جا کے لڑکی کی ماں کو بتائیں گے اور وہ بڑک اٹھتی ہے وہیں سے اٹھتی ہے آگے لڑکی کے سسرال والوں کے گلے پڑ جاتی ہے یا تمہیں اتنے ظالم لوگوں میری بیٹی پر ظلم کر دیا ہے میں نے بیعہ کے دی تھی میں نے اس لیے تو نہیں دی تھی نوکرانی ہیں تمہاری یہ فلاں ہیں یہ بھی زندہ ہے یہ بھی جاندار ہے اس پہ رحم کرو خب یہ اس نمامہ نے یہ کام کیا ہے اس چغل خور نے یہ کام کیا ہے کہ یہاں کی بات اٹھائی اس کو پر لگائے میرچ مسالہ لگایا دوسرے گہر میں پہنچائی آگ لگا دی وہاں جا کر فتنہ کھڑا کر دیا فساد کھڑا کر دیا یہ گرہلو مسائل میں ہیں یا دوستیوں میں ہیں یا کاروبار میں ہیں لیکن قرآن جس مشائیت و نمامیت کا ذکر کر رہا ہے یہ سیاسی ہے یہ نظریاتی ہے یعنی آپ کے خلاف قسرت سے رفت و آمد ہو رہی ہے رسول اللہ کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ متوجہ رہیں یوں نہیں ہے کہ یہ لوگ بیکار بیٹھے ہوئے آپ کے مخالفین مشاہ ہیں بے آرام و بے سکون دن رات رفت و آمد میں ہیں دن رات آ جا رہے ہیں صبح و شام آ جا رہے ہیں بے آرام ہیں چین سکون ان کا حرام ہے ان کے لیے مشاہ ہیں صرف آپ کے خلاف فعال ہیں ایک جگہ سے اٹھتے ہیں دوسری جگہ بیٹھتے ہیں وہاں سے اٹھتے ہیں دوسری جگہ بیٹھتے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں نمامیت یعنی فتنہ اور فساد مثلا رسول اللہ کے خلاف کیا بات کریں گے دیکھا آج رسول اللہ نے حبل کی مخالفت کر دی آج لا توزہ کی مخالفت کر دی بڑکاتے ہیں لوگوں کو اشتعال دلاتے ہیں دیکھو تمہاری خداوں کو برا بلا کہہ رہے ہیں تمہارے ابا و اجداد جو کچھ کرتے آ رہے ہیں ان کو برا بلا کہہ رہے ہیں بڑکا رہے ہیں لوگوں کو اکسا رہے ہیں رسول اللہ کے خلاف لوگوں کو یہ ہے مشاعبِ نمیم اور جب انسان ان کی رفت و آمد دیکھتا ہے ان کی آنا جانا دیکھتا ہے ان کی پھرتیاں دیکھتا ہے مشاعیت یہ پھرتیاں ہیں ان کی ان کی پھرتیاں دیکھتا ہے گبرا جاتا ہے بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں ان سے جا کر بات کرتے ہیں بھائی آپ ہمارے خلاف جو فضاء بنا رہے ہو جو ماحول بنا رہے ہو آپ بتاؤ چاہتے کیا ہو آپ کیا ہم سے مطالبہ کیا رکھتے ہو وہ پھر اپنا مطالبہ ذکر کرتے ہیں کہ آپ یہ کرتے ہو اس وجہ سے ہم آپ کے مخالف ہیں آپ یہ موقع چھوڑو یہ بات کرنا چھوڑو ہم آپ کے مخالفت چھوڑ دیں گے دباؤ ملانا چاہتے ہیں پریشر گروپ ہیں یہ پریشر گروپ مشاہ ہے سخت فعال ہے آنا جانا ہے اس کا اور ایک آن میں عالمی سطح پر آپ کے خلاف اس نے ساری فضاء بنا دی ہے مومنین کے خلاف بنا دی ہے مومنین کے رہبر کے خلاف بنا دی ہے پیشوا کے خلاف ساری فضاء بنا دی ہے اور ان کے پاس وسائل بھی ہیں ان کے پاس ہر چیز ہے ذرائع بلاغ بھی ہیں ان کے پاس نیوز ایجنسیاں بھی ہیں ان کے پاس ویب سائٹس بھی ہیں ان کے پاس ویب پیج بھی ہیں ان کے پاس اپنے سوشل گروپ بنے ہوئے ہیں میڈیا کے اور ان کے ساتھ تبادلہ بھی کرتے ہیں آنان فانان آگ لگاتے ہیں ہر چیز کو ہر چیز اچھالتے ہیں فتنے اور فساد کے لیے تحریف کر کے تبدیل کر کے اس کے اندر تصرف کر کے پیغام کے اندر اس کو آگے پیچھے کر کے تاکہ فتنہ بنا کر اس کو لوگوں کے سامنے پیش کریں کوئی بات ان کے اندر ٹھہرتی نہیں ہے اب یہاں بھی وہی بات ہے جو ہماز کے بارے میں کی تھی کہ حمز اخلاقی چگل خوری گھٹیا ہے اس وجہ سے کمزرفی کی وجہ سے ایک کی باتیں دوسرے کو بتاتا ہے تکلیف دے باتیں لیکن یہ جو قرآن کا ہماز ہے یہاں جو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے رسول اللہ کے کو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی بات آپ پر ٹھوسنے کے لیے ایک اتھیار کے طور پر ہمازیت و ہمز کو استعمال کر رہے ہیں یہ مشہ یہ قسرت سے آنے جانے والے روابط کرنے والے ہر جرگے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور میفل میں ہر میٹنگ میں ہر جلسے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں جا کر بتا رہے ہیں پراپوگنڈا کر رہے ہیں یہ مشہ سیاسی گروہ ہے یہ مشہ ایک نظریاتی گروہ ہے یہ مشہ توحید کے مقابلے میں ہے یہ مشہ آپ کو روکنے کے لیے مشہ ایت کر رہے ہیں نہ کم ظرفی کی وجہ سے کم ظرف کوئی حدف نہیں رکھتا گٹیا پن کی وجہ سے بعض وقت کوئی کام کرتا ہے جیسے بہت سارے لوگ جھوٹ بولتے ہیں کسی فائدے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں کم ظرف ویسے جھوٹ بولتا ہے عادتان جھوٹ بولتا ہے چونکہ فائدہ کچھ بھی نہیں ہے صرف عادت ہو گئی ہے اس کو جھوٹ بولنا اسی طرح چغلی کھانے والا عادت ہے اس کو چغلی کھانا ورنہ اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس گھر کی بات اس گھر میں پہنچانے سے اسے کچھ نصیب نہیں ہوتا عورتیں یہ کام زیادہ کرتی ہیں ایک جگہ سے بات سنی اسے دوسری جگہ پہنچائی پہلے مشہ تھی عورتیں مشہ یعنی ایک عورت ایک گھر سے بات سنتی تھی پھر اس کو پورے محلے میں خود جانا پڑتا تھا کسی بہانے سے کہیں پہ ہنڈیاں لینے گئی ہے کہیں پہ دینے گئی ہے جو چیز گھر میں ہے وہی دوسروں سے مانگنے گئی ہے انڈا اس کے گھر میں پڑا ہوا ہے پھر جائے گی چونکہ اصل اس کو بات کرنی ہے انڈا دینے کے بہانے یا لینے کے بہانے وہاں جائے گی پوچھے گی جا کے آپ کے ہنڈے ہیں ہمارے ختم ہو گئے جبکہ اس کے گھر میں پڑے ہوئے ہیں اس نے بہانہ ڈھونڈا ہے مرچے ہیں نمک ہے قدیم میں جب یہ ویٹس ایپ نسل نہیں تھی اس وقت یہ مشائیت تھی عورتیں دن بھر گھومتی رہتی تھی مثلا شوہر گھروں میں نہیں ہے والدین گھروں میں نہیں ہے یہ ان کا کام صرف آگ لگانا تھا اس گھر کے بات اس گھر میں پہنچانا پوچھو کیوں گئی تھی کہتے ہیں وہ کپڑے لینے گئی تھی استری لینے گئی تھی یا ماچس لینے گئی تھی کوئی چیز بہانہ کر دیتی ہیں علاقہ اصل میں اس کو وہ کسی نے ڈالی ہے اس کو جا کر آگے پہنچانا تھا دس گھروں میں جب تک نہ پہنچالے اس کو تسلی نہیں ہوتی تھی ابھی ویٹس ایپ نسل آئی ہے عورتوں کی اور یہ مشائیت ان کی کم پڑ گئی ہے یہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہی ایک ہی وقت میں پورے گروپ کو ساری باتیں پہنچا دیتی ہیں ان کے لیے مشائیت آسان ہے یہ کم ذرفی کی وجہ سے کرتی ہیں عورتیں کبھی بھی منصوبے کے ساتھ یہ کام نہیں کرتی ہیں وہی عورتیں یہ کام کرتی ہیں جو کم ذرف ہوتی ہیں ایک گھر کی بات دوسرے گھر میں بتانا ہے یہ سنا ہے بہن فلان گھر میں یہ مسئلہ ہے یہ ماجرہ ہے ان کی مسئلہ گھر میں آج جگڑا ہو گیا آج رشتہ ٹوٹ گیا آج رشتہ ہو گیا آج فلان ہو گیا آج اس نے اوپشی بات کر دی آج اس نے نیچی بات کر دی آج فلان بیمار ہو گیا یہ کم ذرفی ہے لیکن یہ گروہ سیاسی گروہ یہ کم ذرفی کی وجہ سے یہ دینِ خدا کو روکنا چاہتے ہیں یہ رسول اللہ کے اوپر دباو ڈالنا چاہ رہے ہیں یہ رسول اللہ کے انقلاب کی راہ میں رکاوٹ ہیں چونکہ انہیں لگ رہا ہے کہ ان کا سارا صدیوں کا قائم کیا ہوا نظام حباء منصورہ ہونے والا ہے روئی بن کر اڑنے والا ہے غبار بن رہا ہے جسے یہ یہ قرآن کی اسطلاح ہے حباء منصورہ یعنی بلکل بکھرا ہوا غبار ریت جب ہوا آتی ہے غبار بن کے اڑتی ہے جن چیزوں کو یہ سمجھ رہے تھے یہ ان کے مضبوط قلعے ہیں اور مضبوط ان کے اڑے ہیں یہ رسول اللہ کے پیغام کے ذریعے سے حباء منصورہ ہو گئی غبار بن کے اڑ گئے اور تتر بتر ہو گئے اس لیے خوف زدہ ہیں حراسہ ہیں اور یہ حراس ان کو مجبور کرتا ہے اس رفت و آمد کے اوپر اور اس میل ملاب کے اوپر میٹنگز کر رہے ہیں جلسے کر رہے ہیں نشستیں کر رہے ہیں حلیف بن رہے ہیں ایک دوسرے کو ساتھ ملا رہے ہیں اور ایک بکھلاہت شدید ان کے اندر تاری ہے ہر قدم رسول اللہ کے خلاف اٹھا کے تاکہ کسی دباؤ میں لائیں کسی جگہ گہر کے لائیں نہیں اور لچک پیدا کریں مدہانہ پیدا کریں لوتدہن فیدہنون آپ نرم پڑھیں کمزوری دکھائیں تاکہ یہ بھی نرم پڑھ جائیں ایک موقف یہ بھی اپنا پیچھے لے آئیں گے کہ ٹھیک ہے ہم بھی آپ کے خلاف کوئی عمل نہیں کر دے قرآن کریم میں خدا وانتبارک و تعالی نے رسول اللہ کو فرمائے کہ آپ نے ان کی اطاعت نہیں کرنی وَلَا تُتِكُلَّ حَلَّافِنْ مَهِينٍ حَمَّازٍ مَشَّائِنْ بِنْ نَمِيمِ یہ جو فساد کی باتیں لے کر فساد پھیلانے کے لئے مشائیت کر رہا ہے کسرت سے آ رہا ہے جا رہا ہے ان کی ہرگز اطاعت نہیں کرنی ان کی اطاعت کیا ہے یعنی گبرانا نہیں ان کو باج نہیں دینا بتھا نہیں دینا ان کی وجہ سے اپنے موقف میں نرمی نہیں پیدا کرنا اگر ان کی وجہ سے آپ نے موقف میں نرمی پیدا کی یہ ان کی اطاعت ہو جائی اور ان کی اطاعت سے سارا کام خراب ہو جائے گا اللہ کا نظام اللہ کے دین کا سارا نظام خراب ہو جائے گا پھر ان کی آگے خصوصیات دیگر ہیں یعنی اناوین دیگر ہیں ضروری نہیں کہ ایک ہی گروہ کے اندر یہ ساری صفات ہو ممکنے الگ لگ بھی ہو سکتی ہیں قرآن نے جو ذکر کیا ہے کہ یہ گروہ جو آپ کے پاس آیا ہے یہ ساری صفات ان کے اندر ہیں یہ مکذبین ہیں یہ خلاف ہیں یہ مہین ہیں یہ حماز ہیں یہ مشاہ ہیں یہ نمام ہیں یہ منع ہیں منع الی الخیر یہ معتد ہیں عصیم ہیں عطل ہیں زنیم ہیں یہ ایک گروہ کے اندر یا اس میں سے جتنے افراد مثلا ابو سفیان ہے ولید ابن مغیرہ ہے یا اسی طرح عطبہ ہے وہ چاند افراد اور ہیں یہ جو رسول اللہ کے پاس بار بار آتے تھے ابو لہب ہے ابو جاہل ہیں یہ آتے تھے رسول اللہ کے پاس بار بار کبھی حضرت ابو طالب کو بیچ میں لے آتے کہ آپ یہ بات بتائیں رسول اللہ تک کبھی خود آکے ملتے رسول اللہ سے اور یہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتے تھے چونکہ ایک وفد تھا ایک گروہ تھا ٹیم تھی بقیدہ انہوں نے حضب بنای ہوئی تھی اس حضب کے اندر ممکن ہے یہ صفات تقسیم شدہ ہوں کہ ان میں سے ایک یا چند ایک حلاف مہین ہے چند ایک ان میں سے حماز مشاہ برنمی میں کہ اسی طرح ہے بعض کے بارے میں کہا گیا ہے کہ نام بھی ہے میرے ذہن میں نہیں شان نزول میں ذکر کیا گیا ہے کہ مشاہ ایک فرد تھا جو دن بھر رسول اللہ کے خلاف گھومتا رہتا تھا گلیوں میں گھومتا تھا لوگوں کے پاس جاتا سہراؤں میں جاتا کوئی نیا آتا اس کے پاس چلا جاتا ہر ایک کو جا کر یہ فوراں جا کر بتاتا تھا یہ بات لیکن ابھی ممکن ہے یہ الگ الگ گروہ ہوں یعنی یہ گروہ ہو جس کی روش مشاہیت بن نمیم ہے پراپکنڈا کرنے کے لیے کسرت صفالیت اور روابط کرنا اور ممکن ہے ایک حماز ہو اور ممکن ہے ایک حلاف مہین ہو یہ صفات الگ الگ بھی گروہوں کے اندر قابل فارض ہیں انہی میں سے ایک عنوان ہے مَنَّعِن لِلْخَيْرِ مُؤْتَد مُؤْتَدٍ اَتِيم مَنَّعِ لِلْخَيْرِ خیر کو من کرنے والا اور یہ بھی مبالغہ کے ساتھ ہے مَنَّعِ یہ مَنَّع بھی ہیں مَشَّا بھی ہیں حماز و نمام ہیں اور مَنَّع بھی ہیں یہ مَنَّع زیادہ نقصاندے ہیں یعنی انہی میں سے ہیں جو آپ پر دباؤ ڈال سکتے ہیں لیکن مَنَّعِیت کے ذریعے آپ کو مجبور کر رہے ہیں کہ آپ لچک پیدا کریں اور یہ شدید ہے یہ مَنَّعِیت خصوصاً جب ایک نہزتی کام ہو رہا ہو ایک تحریکی کام ہو رہا ہو اس کے اندر مَنَّعِیت بہت رخنا ڈال سکتی ہے جو انہوں نے روش کے طور پر اپنائی تھی اسے بعد میں انشاءاللہ بیان کریں گے وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مَحْمَا